الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی من کانا نبی و آدم و بین المائواتین سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید الفتنة و شد من القتل صدق اللہ العظیم صدق صادق المزدوغ علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکتہ یسلنا علی النبی آئیو اللذین عامنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی وآلہ و اصحابی و حل بیتی و زوریاتی و بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ و اکبر نعرے رسالت اس جلسے کے سرپرد خطیب اہل سنت جانہ شین محبوب ملت اللہ مالا ملہ رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت رسول کا دامن غوث کا دامن خواجہ کا ہندوستان مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد عدد معافل اللہ صلی اللہ و دائمت بدوام ملک اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ مدن پورا بڑی مسجد کے زیر سایہ سبحان اللہ آج کا یہ عظیم و شان جلسہ جس کے سرپرستِ عالی حضور شہزادِ محبوب العلماء خطیبِ زی حشم ناشرِ مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علامہ مولانا محمد منصور خان صاحب قبلہ دامت برکاتم القصیہ اور شہزادِ ازگر حضور محبوب العلماء حضرتِ علامہ مولانا مدن پورا میں یہ دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع محسر آیا سبحان اللہ اور منصور علی صاحب خان صاحب قبلہ دامت برکاتم القصیہ تشریف لائے کرتے تھے میں ان دنوں چھوٹا ہوتا تھا حضرت کے جلسوں میں بہت شریک رہا میں اکثر بلکہ شہر حضرت کو اب یاد نہ ہو کیونکہ کافی پرانی بات ہے کہ ایک جلسہ بھالدر پورا کر کے جو علاقہ ہے وہاں میں نے خود حضرت کا کروایا تھا تو اس وقت کبھی تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک زمانہ یہ آئیں گا کہ میں خطیب کی ایسی سے خطاب کر رہا ہوں گا اور حضرت کی دعائیں اور سرپرستی مجھے محسر آئیں گی تو یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے کہ آج ایسے خطیبِ عالم کی صحبت میں اور ان کی فیوز و برکات کی روشنی میں خطاب کرنے کا موقع محسر آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا گو ہوں آپ تمام حضرات بھی دعا کریں اور آمین بھی کہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں حضرت کی عمروں میں صحت میں ترقی عطا فرمائے اور حضرت کی فیوز و برکات سے ہمیں تعدیر کا ہم پر جو ہے برقرار رکھیں حضرات آج کی جو تاریخ ہے چھٹی شریف کی بھی تاریخ ہے اردو کیلنڈر کے اعتبار سے اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ مہینہ گیاروی شریف کا چل رہا ہے تو گویا دو باتیں ایک ساتھ اسی محصر آگئی ہے کہ غوث آزم رضی اللہ عنہ کا مہینہ اور پھر اس میں چھٹی شریف جو سرکار غریب نواز سے منصوب ہے اور تیسرا حسن اتفاق ہے کہ آج 26 جنوری بھی ہے حالانکہ آج میرے اعتبار سے غوث آزم پر خطاب ہونا چاہیے تھا لیکن انتظامیہ نے ایک ایسا عنوان دیا ہے جو عموماً اس عنوان پر بہت کم بولا جاتا ہے بلکہ بولا کے میرے خیال سے اس پر بولا بھی گیا ہے تو بہت ہی کم بلکہ نا کے برابر اور وہ عنوان یہ ہے کہ 26 جنوری کا تعلق ہے تو انشاءاللہ میں اس زمن میں چند باتیں ارز کروں گا 26 جنوری سے متعلق حالانکہ یہ ٹاپک پندرہ اغسط میں ہونا چاہیے تھا لیکن پندرہ اغسط میں ایسے موقع نہیں آتے کہ میں بومبے میں رہوں یا مجھ سے کتاب کروایا جائے تو انتظامیہ کی اور یہاں کے حضرات کی خواہشتی کہ اس عنوان پر بولا جائے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی کچھ بولوں جو میں بولنا چاہ رہا ہوں غوث سپاک کا بھی ذکر ہو غریب نواز کا بھی ذکر ہو 26 جنوری کا جو تعلق ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہندوستان کا دستور عمل میں لائے گیا تھا ہندوستان کا جو قانون بنایا گیا جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آج ہی کیوں تاریخ ہے کہ جب لاغو کیا گیا اور ہندوستان کا یہ قانون جس دن بنا وہ دن آج تک اس لئے بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لئے دستور اس کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے بلکہ ریر کی ہڈی ہوتا ہے ملک کا قانون ہی ملک کی ترقی کا زامین ہوتا ہے جس اعتبار کا قانون ہوں گا اسی اعتبار سے ملک کی ترقی اس پر منصر ہوتی ہے اور ساتھ ہی قانون ایک نظب و ضبط کو قائم رکھنے کے لئے بنایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ قانون جتنا اچھا ہوتا ہے اتنا ہی اس ملک کا اس شہر کا نظب و ضب برقرار ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ قانون کے اعتبار صرف زمین پر جو اسلام کا قانون ہے اس کے جیسا کوئی قانون ہوئی نہیں سکتا اور کوئی کتنا ہی چاہ لے اسلام کی طرح قانون نہ بنا سکتا ہے نہ قانون ساتھ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو ممالکوں کے قانون ہیں وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں لیکن اسلام کے قوانین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جس قانون کو خالی کے قائنات نے بنایا ہو اور جو قانون مخلوق بنائے تو مخلوق کا تقابل خالی کے قائنات سے کسی صورت میں ہوئی نہیں سکتا لیکن گیاد رکھئے کہ یہ چھپی جنوری کا دن جو آج پوری دنیا ہندوستان میں منایا جا رہا ہے یہ دن مروم منت ہے پندرہ اگست کے تحت جو آزادی کا دن کہلاتا ہے اگر ہندوستان آزاد نہ ہوتا تو یہ قانون نہیں ہوتا بلکہ جو اس کے حکمرہ تھے جو غازب تھے جنہیں انگریز کہا گیا انہی کا قانون چلتا علی کا لاؤ چلتا اور اس سے پہلے جو قوانین یہاں تھے انگریزوں کے زمانے میں وہ برطانیہ کے قانون تھے برطانیہ میں جو قانون لاغو ہوتا تھا وہ ہندوستان میں تھا صرف تھوڑی سی ترمیم تھی تو آج جو ہمارے ہاں دستور ہے یا قانون ہے اور جس قانون کے بننے اور اس پر عمل میں لانے پر جو حاج جشن منایا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں یقیناً یہ قانون اسی وقت بنا ہے کہ جب آزادی ملی اور آزادی تم ملی کہ اس کے لئے مجاہدین آزادی نے اپنے خون کو اور اپنے قربانیوں کو اس ملک کے لئے پیش کیا ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ملک کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو ان لوگوں کے نام تک نہیں لیا جاتے کہ جنہوں نے تصور آزادی دیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ ظلم کے خلاف لڑنا اور اس کا تصور اگر سب سے پہلے قائم کیا گیا ہے یہ سب سے پہلے تصور دیا ہے تو یہ بھی اسلام کی دین ہے آپ پوچھیں گے کہ بھئی ہندوستان کی آزادی سے اسلام کا کیا تعلق تو میں نہیں کہتا بلکہ آئیے اس شخص کا میں ایک حوالہ کوٹ کرتا ہوں کہ جس کو ہندوستان کی آزادی میں سب سے بڑا رہنما مانا جاتا ہے جس کو ہم گاندی جی کہتے ہیں تو گاندی جی نے خود کہا ہے کہ میں نے جو کچھ جدوجہد کی ہے ہندوستان کی آزادی کے لئے اور جو کچھ لڑا ہے میں نے یہ تصور اور یہ جو مشن کے کس انداز میں لڑا جائے اور میں نے اپنے مشن کے لئے جو ایک لاحے عمل تیار کیا ایک طریقہ کار تیار کیا تو گاندی جی کہتے ہیں کہ میں نے یہ مشن یہ جذبہ اور یہ جنگ آزادی کے لئے جدوجہد کا طریقہ یہ امام حسین سے سیکھا ہے یہ امام حسین کی ذات ہے یہ ان کی شخصیت ہے جس نے ظلم کے خلاف لڑنے کا ہمیں حوصلہ دیا اور صرف لڑنا کمال نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتایا کہ اگرچہ تم تعداد میں کم ہو مگر حق پر ہو تو باطل کتنا ہی بڑی تعداد میں ہو اس سے گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ تم شہید ہو جاؤ لیکن حقیقت میں جیت تمہاری ہے تو تصور آزادی کہ ظالم حکومت کا خاتمہ کیا جائے ظالم حکومت کو اقتدار میں نہ رہنے دیا جائے ظالم حکومت کے اپنے خود ساکتہ قانون کو فالو نہ کیا جائے یہ تصور سب سے پہلے نواز رسول امام علی مقام نے ہمیں بکشا ہے وہی تصورات تھا کہ جس نے ملکی آزادی کے لئے ہمارے علماء کو اس میدان عمل میں لائے اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرص کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مجاہدین آزادی کا نام تک آٹھ لینا لوگ گوارہ نہیں کرتے کہ جنہوں نے تصور دیا ہے ہندوستان کی آزادی کا اس میں سب سے پہلے سر فیرشت جو ذات آتی ہے وہ حضرت سلطان ٹپو سلطان کی ہے اور کہ سلطان ٹپو سلطان یہ کٹر سنی تھے تو دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ اگر ظلم کے خلاف کسی نے لڑا ہے اور جد و جہد کی ہے تو یہ بھی سنیوں کا جذبہ ہے سلطان ٹپو خود ایک بزرگ کی دعاوں کا نتیجہ تھے ان کے والد حیدر علی جو ان کو جب بہت عرصے تک اولاد نہیں ہوئی تو ایک اس وقت کے ولی ایک کامل جناب ٹپو اہل رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کروائی اس کے بعد جو صاحب زیادہ پیدا ہوا تو حیدر علی بادشاہ حیدر علی سلطان حیدر علی نے انہی بزرگ کی نظمت سے اپنے بیٹے کا نام ٹپو رکھا اور جس مقدس واحول میں ٹپو سلطان کی پروریش ہوئی یہ ہندوستان کے سب سے پہلے مجاہیر ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاب علی میں جہاد بلند کیا ہے سب سے پہلے تصور آزادی کا ذہن دیا اور ان کا ایک مقولہ اور ایک جملہ تھا بلکہ ان کی زندگی کا ایک کل حاصل تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدر اور لومڑی کی ہزار سالہ زندگی سے یہ ان کا زندگی کا نظم الائین تھا اور ٹپو سلطان کے جس ماحول میں پروریش ہوئی سلطان حیدر علی بڑے متقیہ پریزگار تھے بلکہ ولی صفت تھے اور ان کی والدہ بھی بڑی اپنے وقت کی آبیدہ زاہیدہ تھی یہاں تک کہہ کے حال یہ تھا کہ ٹپو سلطان کے ایک دو شریک بھائی تھے ایک دائی کے سپرد کر دیا گیا میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ ٹپو سلطان کی پروریش کس ماحول میں ہوئی تو جیسا ماحول ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ذات و شخصیت میں اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے زندگی میں جو اثرات آتے ہیں اس میں دو چیزوں کا بڑا حصہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے خون کا تعلق اور دوسرا ہوتا ہے دودھ کا تعلق خون اگر اچھے خاندان کا اور پاکیزہ ہو تو نسب اور حسب میں بھی خوبیہ لاتا ہے دودھ اگر اچھی اولا عورت کا ہو اور اچھی عورت کا اگر کوئی بچہ دودھ نوش کرتا ہے تو وہ اثرات اس عورت سے خاندانی مرتب ہوتے ہیں اس تعلق سے میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوا آپ کو کہ ایک وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام امام آسیم ہے یہ بہت بڑے وقت کے مناظر تھے حضرت امام آسیم کا حال یہ تھا کہ جب مناظرہ کرتے تو ان کے کئی ہزار شاگر ساتھ میں ہوا کرتے تو اکثر یہ ہوتا کہ مناظرہ کرتے کرتے آپ ایک لمحے کے لئے خوف زدہ ہو جاتے تھے جب مقالف آپ کا کوئی دلیل پیش کرتا تو آپ ایک لمحے کے لئے بچک جاتے پھر اپنے آپ کو سمالتے اور اس کے بعد پھر اس کا جواب دیتے تھے حالانکہ جواب بڑا مو توڑ ہوتا اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ امام آسیم مناظرہ میں شکست کھائے ہو لیکن یہ فطری بات ہوتی تھی ان کے ساتھ کہ جب بھی کوئی فریق مقالف ان کا مناظر کوئی دلیل پیش کرے تو ایک لمحے کے لئے گھبرا جائے اور ایک بدن میں جھڑ جھڑی آتی تھی پھر اپنے آپ کو سمالتے تھے اور اس کے بعد پھر اس کی جواب دیتے تھے اس کی دلیل کو کاٹتے تھے ایک مرتبہ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور بات کیا ہے ہم نے دیکھا ہے آپ کو کہ آپ مناظرے کے اندر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ گھبرا جاتے ہیں لرس جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سمالتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو امام آسیم نے فرمایا جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میرے والد بڑے پریشان ہوئے کہ بچے کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد ہی جو اس کی والدہ جاتی رہی تو اب بچے کی پروریش کا کیسا ہوں گا اس کے دودھ کا انتظام کرنا پڑے گا تو میرے والد ایک اچھی دائی کی تلاش میں نکلے اور مجھے گھر میں کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا اور میں دودھ اور بھوک کے وجہ سے بلک رہا تھا تو امام آشیم کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک فائشہ عورت تھی جو بدکاری کیا کرتی تھی عجرت پر جب اس نے میری آواز رونے کی سنی تو اس کو رحم آیا اور اس سے رہا نہیں گیا وہ کمرے میں داخل ہوئی اور محبت کے عالم میں فطرت محبت میں اس نے اپنے پستان کو میرے موہ میں لگا دیا میں اس کے پستان کا بھی دودھ پی رہا تھا کہ میں نے سیب دو یا تین چسکیاں لی تھی دو یا تین گھوٹ لیے تھے کہ اسی وقت میرے والد آ گئے اور جیسے انہوں دیکھا کہ میرے بچے کو ایک فائشہ عورت ایک بدکار عورت دودھ پیلا رہی ہے تو بڑی بری بے دردی کے ساتھ اس عورت کو ڈھکیلا کہ خبردار جو میرے بچے کو تُو نے دودھ پیلایا اور فرماتے اسے تو ڈھکیل دیا لیکن جو چند قطرے میرے حلق میں اتر گئے تھے اس کو باہر نکالنے کے لئے والد محترم نے میرے موں کی اندر میرے دہن میں انگلی ڈال دی اور انگلی سے میری زبان کو ہلایا یہاں تک کہ کہ میں نے قئے کیا اور میری آنکھیں باہر کوئی والد بتاتے کہ میں یہ حالت ہو گئی کہ مرنے کے قریب آپ تصور کر سکتے کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور پیدا ہونے کو ابھی کچھ وقت گزرا ہے اس کے موں میں اگر انگلی ڈال دی جائے تو آج کا ڈاکٹر بھی کہیں گا کہ صاحب اس کے تعلق سے کتنا نقصانات ہو سکتے ہیں تو انگلی ڈال دی اور میں نے قئے کی تو کہتے ہیں کہ جتنا میں نے دودھ پیا تھا وہ نکل گیا لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ شاید دودھ کا کچھ حصہ رہ گیا یہ اسی کا اثر ہے کہ میں گھبرا جاتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بتائیے دودھ کا کتنا حصہ رہا ہوں گا اس لئے اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو اچھا نصب تلاش کرو تو جب ایک عورت فائشہ ہو یہاں پہ میں ایک تصور دینا چاہتا ہوں تو اس کے اثرات اولاد پر اتنے برے مرتب ہوتے ہیں کہ اولاد میں بزدلی آ جاتی ہے کمزوری آ جاتی ہے ارادے میں ضعیف الارادہ بن جاتا ہے وہ شک تو اب اگر نکاح کے لئے ہم بدعقیدہ ہی عورت اٹھا لے آئے اور صرف حسن و جمال دیکھ رہے ہیں بدعقیدگی کو نظر انداز کر رہے ہیں سسور جی وہابی ہے سالے وہابی ہے بیوی وہابی ہے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے اپنے کو تو نیکے سے مطلب سسور کا عقیدہ اب اس سے جو اولاد مرتب ہوں گی وہ بے حیاء اور گستا کے رسول نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگی تو جیسے ماحول میں جیسی پروریش ہوتی ہے جیسے والدین ہوتے ہیں خون کے اثرات آتے ہیں دودھ کے اثرات ہوتے ہیں ٹپو سلطان کے ساتھ بھی یہی سب معاملات تھے کہ بڑے مقدس ماحول میں سلطان ٹپو کی پروریش ہوئی ایک دائی مقرر کی گئی دائی کا اپنا ایک بچہ بھی تھا ٹپو سلطان اس کا بھی دودھ پیا کرتے تھے اپنی دائی کا اور وہ بچہ بھی اپنی ماں کا دودھ پیا کرتا تھا دائی اپنے بیٹے کو بھی دودھ پلا تھی سلطان ٹپو کو بھی پلا تھی یہاں تک کہ دونوں پروریش پاتے رہے اور چونکہ سلطان ٹپو سلطان کے دوسر شریک بھائی تھے اور جب تخت پر آپ رونہ کا فروز ہوئے تو اپنے دوسر شریک بھائی کو آپ نے ایک بہت عالی منصف عطا کیا ایک موقع یہ آیا کہ انگریزوں سے جب آپ نے پنجہ لڑایا اور حالت یہ ہوئے کہ انگریزوں سے کہ خلاب جب آپ نے علم جہاد علم آزادی بلند کیا تو انگریزوں نے متعدد بار جو ہے میسور پر حملہ کیا لیکن ہر بار موکی کھانی پڑی ان کو اور ٹپو سلطان کی طاقت ان کا پاور ان کا دبدوہ اور ان کی فوج کی جابازی کا یہ علم تھا کہ انگریز کے قدم ٹک نہیں پاتے تھے باوجود بڑی جد و جہد کیوں محصور پر کمزہ نہیں کر پا رہے تھے ایک وقت ہی آیا کہ انگریزوں نے پھر صلاح کی بات کی کہا کہ سلطان ہم صلاح کر رہا چاہتے تو آپ نے صلاح کیلئے اپنے اسی دوسر شریک بھائی کو بھیجا کہا جاؤ جو بھی شرائط انگریز کہتے ہیں اس کو سنو بغور تو میں اگر اچھے سا شرائط لگے قابل قبول لگے تو ان شرائط پر صلاح کر لینا اور شرائط اگر قابل قبول نہ ہو تو پھر صلاح نہ کرنا جمجاری رکھی جائیں ہوا یہ کہ حسن اتفاق کہ جب یہ دوسر شریک بھائی گئے تو بڑی تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ ٹپو سلطان کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا دوسر شریک بھائی جو گیا ہے کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ انگریزوں نے شہید کر دیا اسی پریشانی میں محل میں گھوم رہے تھے چونکہ ٹپو سلطان اپنے اس بھائی کی بڑی عزت کرتے تھے وہ دوسر شریک بھائی کو بڑا رسپیکٹ کرتے تھے بڑی عزت دیتے تھے تو کچھ حاسدین بھی تھی دربار میں اور ان حاسدین کا حال یہ تھا کہ وہ سلطان ٹپو کے کان بھرا کرتے تھے ہمیشہ کہتے تھے کہ سلطان آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں آخر آپ کا کوئی سگا بھائی تو ہے ہی نہیں دوسر شریک بھائی ہے ایک دائی کا بیٹا ہے لیکن سلطان ٹپو سلطان جو اس بات کو نظرانداز کرتے تھے اب جیسی ہوا خاؤں نے دیکھا اور جیسی یہ حاسدین نے دیکھا تو ایک موقع ملائے ان کو ٹپو سلطان کے پاس پہنچے اور کہا کہ سلطان ہمیں تو یہاں تک خبر مدھی ہے کہ آپ کے دوسر شریک بھائی نے انگریزوں سے معایدہ نہیں کیا بلکہ وہ انگریزوں کے ہاتھیں بگ چکا ہے اور ایک سعودہ کیا ہے اس نے یہی وجہ ہے کہ وہ انگریزوں کے پاس ٹھہر گیا ہے اور اس نے سارے راز ظاہر کر دیئے وہ ساری چیزیں بتا دی جو آپ کی کمزوری کی ہو سکتی ہے جو وہ جانتا ہے اور یقیناً انگریزوں کی وہ اتنی مدد کریں گا کہ اس کی مدد سے انگریز میسور پر قبضہ کر لیں گے ٹپو سلطان نے ابتدہ میں تو اس پر یقین نہیں کیا لیکن بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ جب بہت دیر گزر گئی تو حاسدین کی یہ بات آپ کے ذہن میں دھیرے دھیرے گھر کرنے لگے اسی پریشانی کے حالم میں اپنی دائی کے پاس جاتے دوشریق ماں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ اے ماں اے میری دوشریق کا والدہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ غداری کی ہے میں نے اس کو انگریزوں کے پاس صلح کے لئے بھیجا اور حال یہ ہے کہ کافی وقت گزر گیا ہے اور کچھ دن گزر چکے لیکن وہ اب تک لوٹا نہیں بلکہ کچھ جاسوسوں سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہ اس نے انگریزوں کے ہاتھ میں کچھ سعودہ کر لیا ہے اور جیسے اس دائی نے سنا تو بڑے جلال میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ سلطان قسم خدا کی میرا بیٹا مر سکتا لیکن تم سے غداری نہیں کر سکتا کہا کہا دوشریق ماں آپ یہ کس یقین کے ساتھ کہتی ہے کہا کہا اس لئے کہ میں نے جب بھی دودھ پلایا ہے سلطان تمہیں بھی جب دودھ پلایا اور اپنے بیٹے کو جب دودھ پلایا تو میں نے یہ چیز کا خیال رکھا کہ میں نے کبھی حرام لکمہ اپنے شکم میں نہیں ڈالا اور جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو پلایا ہے ایسا کبھی ہوا نہیں کہ میں بے وضو رہی اور تمہیں دودھ پلایا ہوں سنانچہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کا دوشریق بھائی فوراں حاضر ہوتا ہے اور اس نے پھر بتایا کہ میں نے غداری نہیں کی بلکہ انگریزوں نے مجھے خریدنے کی بڑی کوشش کی تھی تو دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ سودے نہیں ہوتے جہاں دودھ کے اثرات اچھے ہوتے ہیں بہرحال ایک طویل گفتگو ہے اس تعلق سے لیکن اب گفتگو تو اصل موضوع اور ہے میرا لیکن اقتصر طور پر مجھے چیزیں بیان کرنا ہے کہ جنگ آزادی میں ہمارے علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا ہے آج کوشش کی جا رہی ہے کہ علماء اہل سنت کو جنگ آزادی سے بلکل دور کر دیا جائے اور ایسا ظاہر کیا جائے کہ گویا علماء اہل سنت نے اس معاملے میں کچھ کامی نہیں کیا اور یہ تک پرپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ سنی علماء نے کیا کیا ہے سوائے کفر کے فتوے دینے کے علاوہ لیکن میں کہتا ہوں قسم خدا کیا اگر جنگ آزادی کا تصور کسی نے دیا ہے تو وہ صرف علماء اہل سنت ہے اور جنہیں آج آزادی کی جنگ آزادی کا ہیرو پیش کیا جا رہا ہے وہ اپنے وقت کے انگریزوں کے ایجنڈ اور انگریزوں کے دفعہ دار ہوا کرتے تھے میں کچھ تاریخ حقائق یہاں آپ کو مقتصر رکھوں گا ورنہ اس پر تو ایک مستقل بیان کرنے کی ضرورت ہے نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال ٹپو سلطان کی شہادت ہوئی کچھ تفصیلات آپ نے بھی دیکھی اور سنی ہوں گی اور محسور جو ہے انگریزوں کے ہاتھ آیا ٹپو سلطان کی یہ کوششیں کہ انگریزوں سے اس ملک کو پاک کیا جائے وہ کامیاب نہ ہو سکی لیکن ٹپو سلطان نے اپنی شہادت سے ایک بڑے اچھے اثرات مرتب کیے اور ذہن و فکر پر آنے والے لوگوں کے لئے یہ اثرات چھوڑ کے گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے بنیزبت اس سے کہ گیدر کی تم غلامی کی سو سال کی زندگی کو پسند کرو آزادی کی ایک دن بہترین ہے سو سال کی غلامی سے اور یہی وہ ذہن تھا جس نے اٹھارہ ستاون میں پھر علماء علیہ السنت کو اس لائن میں کھڑا کیا اٹھارہ ستاون کا ایک بڑا انقلاب جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک وہ موڑے کے جہاں سے جنگ آزادی کی تحریک کی ابتداء بڑی پورزور انداز میں ہوئی ہے سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اٹھارہ ستاون میں وہی تاریخ ہے اٹھارہ ستاون وہی سن ہے جس تاریخ اور جس سن کو ہندوستان میں جنگ آزادی کے تصور کے بیچ کو زمین میں بویا گیا اور جب اس سے درق نکلا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درق تھی پھر آزادی کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے اٹھارہ ستاون میں جو جنگ آزادی کے سب سے بڑے ہیرو تھے اس میں ایک بڑی طویل فیرشت ہے جس میں خصوصاً اس تحریک کے بانی اور اس تحریک کو شروع کرنے والے کے انگریزوں کے اقتدار کو ختم کیا جائے اس میں سر فیرج ذات اور شخصیت کا نام آتا ہے اس کے بعد ہی کہو رہے حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہید ہیں مولانا سید کفایت علی سید بھی تھے سادہ سے تھے اور ایک لمبی فیرج تھے میرے پاس اس تعلق سے جس میں مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی یہ اٹھارہ ستاون کے جنگ آزادی کہ وہ علماء اہل سنہ تھے جنہوں نے لوگوں میں آزادی کا جسپہ پیدا کیا اور ایک نئی روح پھوکی انہیں میں علامہ احمد اللہ شاہ مدراسی ہے یہ حالانکہ مجذوب ہوتے بزرو ایک زمانے تک جسپ کی کیفیت میں رہے لیکن جب اٹھار ستاون میں علامہ فضلہ خیر آبادی نے فتوہ دیا تو فتوہ پہ دستخط کرنے والوں میں یہ بھی تھے اور جسپ کی کیفیت ختم ہوئی اور پورے ہندوستان میں گھوم کر انہوں نے جنگ آزادی کا ایک ماحول پیدا کیا یہ بھی ہمارے اہل سنت کے عالم تھے اس میں حضرت مفتی انائت احمد کاکوری مولا ڈاکٹر وزیر خان یہ وہ نام ہے جن کو آج ہمارے سننی جانتے بھی نہیں ہیں اور بھی اس میں علماء کی فیرشہ آٹی ہے مولانا وحاجد وحاجد دین مراد آبادی مولانا امام بخص احبائی مفتی مزر قریم دریابادی مفتی رحمت اللہ قیرانوی یہ سارے علماء وہ ہیں اور اس میں ایک نام میں پیش کروں گا خصوصا آلہ حضرت کے شاگرد خاص حضرت مولانا ہدایت رسول اب اگر ہم ان میں سے ہر شخصیات پر گفتگو کرے تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم تین گھنٹے ایک بیان کیلئے چاہیے پھر اگر مقتصر بھی ہم کرے لیکن چند شخصیات کا میں مقتصر ذکر کرتا ہوں کہ جنگ آزادی میں ان کا جو رول رہا اللہ ماں فضل خیر آبادی یہ پہلی ذات اور شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتوہ دیا اور اس کے برعکس معاملے کیا تھے وہ تو میں برعکس کا معاملہ دوسری اس کا پہلو پیش کروں گا تصویر کا دوسرا روح جب ہوا یہ کہ انگریزوں نے ایک ایسی کارتوس تیار کیا جب بندوق میں جب وہ کارتوس ڈالے جاتے تھے تو اس کو مو سے چمڑے کو چھیل کے نکالنا پڑتا تھا اس میں گائے کی چربی کا استعمال کیا گیا اور سور کی چربی کا استعمال کیا گیا سلانچہ منگل پانڈے نام کا جو ایک شخص تھا ایک فوجی تھا انگریزوں کا اس نے سب سے پہلے یہ آواز بلند کی کہ ایسے کارتوسوں کو ہم استعمال نہیں کریں گے وجہ کیا ہے ہندو کے نزدیک گائے کا احترام تھا اور مسلمانوں کے نزدیک سور انتہائی ناپاک اور انتہائی نجیس العین تھا یہاں سے یہ جنگ آزاری کی بنیاد بنی اور بہدر شاہ زفر کو اس کا قائد بنایا گیا تو سلطان بہدر شاہ زفر نے فتوہ پوچھا کہ آزاری کے بارے میں کیا حکم علماء کا جنگ آزاری میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور یہ جنگ کیا حیثیت رکھتی ہے اسلامی نکتہ نظر سے اللہ مفضلو حق خیرہ بادی رحمت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا فتوہ صادر کیا اور فرمایا کہ انگریزوں پر جہاد کرنا فرض ہے ان کے وجود کو ہندوستان سے پاک کرنا ضروری ہے چنانچہ مسجد کے اندر انہوں نے اس کا اعلان کی اور تمام علماء کی میٹنگ بلائی بخت خان ایک اس وقت کے بہت بڑے جنگ آزاری کے ہیرو تھے یہ بھی سب سننی تھے سب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت تو بخت خان جو تھے جرنل تھے بادوشہ زفر کی فوج کے ان کو جرنل آف چیپ منتخب کیا گیا اور ان کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ان کو تیاری کا حکم دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاب ایک فوج کو اکھٹا کیا جائے انہوں نے جگہ جگہ جا کے نوجوانوں کو آزادی کے لئے اُبھارا فوج میں بھرتی کیا ٹریننگ دینا شروع کیا انہی فتوہ دینے والوں میں حضرت سید کفایت اللہ مراد آبادی بھی تھے جن کا تخلص کافی تھا بہت اچھے شاعر تھے اور ان کی شاعری کا یہ حال تا ہے کہ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی الملفوظ میں خود فرماتے ہیں کہ میں دو لوگوں کے علاوہ کسی کا کلام نہیں سنتا فرمایا اس لئے کہ اکثر شورہ جو ہے آسمان اور زمین کے کلابے ملا دیتے ہیں اور حسدارہ تجاوز کرتے ہیں اور بعض اتنے مبالغہ آرائی پر اتر آتے ہیں کہ کلام میں پھر جو ہے شریعت کی پابندی نہیں رہتی تو فرماتے ہیں کہ بہت کم شورہ ہے جو اس چیز سے اپنا دامن بچا ہے میں صرف دو لوگوں کا کلام سنتا ہوں ایک مولانا کافی کا اور ایک اپنے بھائی مولانا حسن میاں کا اور خود آلہ حضرت علمہ سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو بہت سراتے تھے ان کی شاعری کو بلکہ یہاں تک کہ آلہ حضرت ان کے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ شیر ہے میں پڑھ رہا ہوں جو آلہ حضرت ان کی تعریف میں بیان کرتے ہیں مہکہ ہے میری بوہ دہن سے آلم یا نقمہ شیری نہیں کافی سلطان ناد گویا ہے رضا انشاءاللہ میں وزیر آزم آلات کہتے ہیں کہ ناد گوئی میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں اللہ میں کافی اور میری حیثیت یہ ہے کہ گویا میں ان کا وزیر آزم ہوں ناد کہنے میں تندازہ لگائیے کہ سرکار آلہ حضرت اپنے زمانے کے اتنے بڑے ناد گوش آئے تھے کہ میں تو ان کی تعریف میں یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں عشق کی بنیاد پر نہیں بلکہ حکائق کی روشنی میں کہوں گا کہ آلہ حضرت ناد کہتے نہیں تھے بلکہ رسول اللہ اپنی ناد کہلواتے تھے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت حضرت مولانا محمد پاروخ خان صاحب سبحان اللہ ان رسول اللہ خود کہلواتے تھے کہ حمد حضرت تجھے کہنا کیا ہے ورنہ ایسے کلام یہ الہامی کلام لگتے جب حمدہ بکشش کو پڑھتے ہیں یہ شاہدی نہیں لگتی اسی بنیاد پر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہہ دیا تھا کہ کسرے منارے رضا تو بلند کافی ہے تو تم اس کے پہلے زینے پر چڑھ کے دکھلا دو اور فتاوہ رسویہ تو کرامت ہے حضرت بکشش ہی پڑھ کے باتلا دو تو حضرت بکشش خود میں دوسرے لبزوں میں ایک جگہ کہوں گا کہ اسلام اور تعلیمات اسلام شراعق حکام اور رسول اللہ کی حدیثوں کو گویا علادت نے نظم میں جو ہے تحریر فرماتا اس کو منظوم کر دیا ہے لیکن اعلیٰ حضرت مولانا کافی کے کتنے بڑے مددہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں اور وہ نادگوئی میں بادشاہ کی حصے تو جس کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے بادشاہ کہا ہو اس کے ناتے اور اس کے رسول کا کیا علام ہوں گا مولانا کفایت اللہ کافی تھے انہوں نے فتوہ دیا اور چنانچہ یہ بخت جو خواہ تھے بخت خواہ جرنل جت کو بنایا گیا تھا ان کو مراد آباد کے حالات لکھ کر بھیجا کرتے تھے اور اکثر ان کو خطوط لکھتے تھے تو پچیس اپریل اٹھارہ سو اٹھاون کو کچھ انگریزوں کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مولوی کفایت اللہ کافی صاحب جو ہے یہ انگریزوں کے خلاب ایک محیم چلاتے ہیں اور فتوہ دینے والوں میں یہ بھی ہے یہ بھی کہتے کہ انگریزوں پر جہاد کرنا فرض ہے چنانچہ ان کو گرفتار کیا گیا اور انگریز اتنے گھبرائے کہ مولوی کافی کا لب و لہجہ اور ان کی شاعری کا یہ عالم تھا کہ نظم میں بھی وہ آزادی پہ لوگوں کو بھارتے تھے اور جب ان کی نظم پڑھی جاتی مجلسوں میں اور جلسوں میں تو لوگوں میں جان پیدا ہو جاتی تھی تو انگریز اتنے خوف زدہ ہوئے کہا کہ فوراں مقدمہ قائم کیا جائے اور فوراں مقدمے کی سبات ہو اور فوراں فیصلہ سنا دیا جائے تو اب انگریزوں کو خوف اس سے انداز لگائیے کہ حضور سید کفید اللہ کافی کے لیے سی دو دن مقدمہ چلا اور دو دن کے اندر پہلے دن پہ مقدمہ ہوا اور دوسرے دن جو ہے فاسی کی سزا سنا دی گئی اللہ حبی شنانچہ حضرت علامہ سید کفید اللہ کافی کو برسر عام فاسی دی گئی اور ان کی بے باقی کا عالم یہ تھا جب شہادت کی خبر ملتی ہے شہادت کا پیغام سنایا گیا کہ فاسی ہونے والی ہے تو آپ رو نہیں رہتے بلکہ آپ مسکرانے لگے سبحان اللہ اور فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ یہ فاسی برسر عام دی جائے اللہ حبی شنانچہ مجمع عام میں حضرت علامہ سید کفید اللہ کافی کو لایا گیا ہزاروں کا ازدام لگا ہوا تھا اور جب لایا گیا تو دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے تھے کیا بات ہیں آپ نے گسل کیا کپڑے تبدیل کیا کچھ وقت قرآن کی تلاوت کی آنکھوں میں سرما لگایا اپنے لباس کو اتنے سے موتر کیا اور بڑے شان کے ساتھ سینہ کڑاتے ہوئے نات رسول گنگناتے ہوئے اب اس وقت نات کیا کہی تھی وہ میں جملے ابھی وہ نات کے کچھ اشار پڑھ کے سناوں گا اب پوچھنے والوں نے پوچھا انگریزوں نے کہ کفایت اللہ تمہیں خوف نہیں آتا کہ تمہیں فاسی ہونے والی ہے کہا فاسی سے ہم موت سے تو وہ ڈرے جس کو موت کے بعد کی زندگی کی مایوسی ہو جس کو یہ یقین نہ ہو کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے میں تو اس لیے اس تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں کہ بس رسول اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے سرکار میرے انتظار میں اور جب تخت دار پر لایا جاتا ہے اللہ وصیت کفایت اللہ کافی کو تو کہا ٹھہر جاؤ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں کچھ اپنے نبی کی شان میں کچھ کہ دوں کیا بات ہے سبان اللہ اور اسی حال میں مرے گلے میں پھندہ ڈالا جائے پھندہ گلے میں ڈالا گیا اور اس وقت آپ شیر کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہیں گا نہ چمن رہ جائیں گا کوئی گل باقی رہیں گا نہ چمن رہ جائیں گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا سبان اللہ کوئی گل باقی رہیں گا نہ چمن رہ جائیں گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائیں گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائیں گا اطلیس و کم خواب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اطلاس و کم وہ خواب کی پوشاک پر نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائیں گا جو پڑھیں گا صاحب لولاک کے اوپر درود یہ شیر سنیں دیکھیں کیا یقین ہے کہ فاسی کے تختے پر یہ شیر کہہ رہے ہیں ورنہ فاسی اور موت ایسا ہے کہ چچوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس مقام پر یہ نات رسول کہہ رہے ہیں اور اشار برجستہ شار یہ نہیں کہ لکھے رکھے تھے انہوں نے برجستہ شار کہتے ہیں جو پڑھیں گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائیں گا آگ سے محفوظ نارے رسالت کیا بات ہے سبحان اللہ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائیں گا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں میں سکن رہ جائیں گا سبحان اللہ یہ علامہ سید کی فائد اللہ کافی رحمت اللہ جن کو پھر برسر عام سزا موت دی گئی مگر کیا آج ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے افسوس کی تو یہ بات ہے کہ ہمارے سننی لوگوں کو کوئی نہیں پتا کہ ہمارے علماء نے جنگ آزادی میں کیا کرنا میں دیئے اس کے بعد علامہ سید فضل یا خیرہ مراد آبادی کی میں بات کروں یہ تو جنگ آزادی کے اصل ہیرو ہے انہوں نے جب فتوہ دیا اور فتوہ دینے کے بعد برسر عام دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر انہوں نے اعلان کیا اپنے اس فتوے کا اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزوں نے جب انگریزوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان کے گرفتاری کا وارن جاری کر دیا تو علامہ فضل یا خیرہ مراد آبادی رحمت اللہ لے کچھ دین کے لئے روپوش ہو گئے بعد میں مخبیروں کی مدد سے ان کے پتہ لگایا گیا اور مخبیروں نے جب جاسوسی کی تو رانچہ حضرت کو گرفتار کیا گیا علامہ فضل یا خیرہ آبادی پہ مقدمہ قائم ہوا مقدمہ چلا تو آپ کے جو وکیل تھے جو لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا حضور کہ آپ کہہ دیجئے عدالت میں کہ یہ فتوہ میرا نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی وکیل کی حاجت نہیں اپنا مقدمہ میں خود لڑوں گا مجھے کسی سرکار کی طرف سے کوئی وکیل نہیں چاہیے حکومت کی طرف سے خود آپ اپنے مقدمے کی پیروی کے لئے کٹ گھرے میں تشریف لائے جا جنہیں پوچھا ہے کہ فضل یا کہ یہ کیا تمہارا فتوہ ہے طلبہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرا فتوہ نہیں ہے تو کوئی ثبوت ہی نہیں تا انگریزوں کے پاس کیوں ثابت کرتے ہیں آپ کا فتوہ ہے لیکن اللہ مفضل خیرابادی بڑے بے باقی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میرا فتوہ ہے کہ آپ کو اس فتوے پر پشتاوا ہے کہ پشتاوا ہوتا تو فتوہ ہی کیوں دیتا کہ اس پر کوئی پشتاوا نہیں کہ اس کا نتیجہ جانتے ہیں کہاں اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ موت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ موت تو ہم مسلمانوں کے لئے ایک تمغا اور ایک انعام ہے یہی وہ موت ہے کہ جب ہمیں یہ انعام کے طور پر ملتی ہے تو ہماری ملاقات رسول اللہ سے ہو جاتی ہے یہ تو سرکار سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے بہت بے باقی سے آپ نے وہاں پر گفتگو کی اور حکومت کے جو نقص تھے عیب تھے اور حکومت کے جو ظلم و تشدد تھا مسلمانوں پر اور ہندوستان کی عوام اور ریایہ پر وہ سب آپ نے بیان کیے نتیجہ یہ ہوا کہ کافے دن یہ مقدمہ چلتا رہا اور آخر میں جج کوئی خوف ہوا کہ اگر اسی طرح مقدمی کی پیروی فضلہ خیر آبادی کرتے رہے تو یقیناً وہ وقت پھر بڑا قریب ہے کہ انگریز اپنے آپ کو حق پر نہ ثابت کر سکیں گے نہ اپنی حکومت کو جائز ثابت کر سکیں گے فضلہ کا ایسی جرہ کر رہے ہیں یہ ثابت ہی کر کے چھوڑیں گے کہ یہاں ان کا انگریزوں کا وجود ہی غلط ہے ہندوستان میں تو حکم ہوا کہ ان کو کالے پانی کی سزادی دی جائے کالہ پانی کیا تھا جزیرہ انڈومان نکو بار آج ایک اچھا دور جزیرہ بن چکا ہے سمندر کے دوسرے حصے پہ تھا وہ ہندوستان کا بالکل آخری کونے کا حصہ ہے بیچ میں سمندر ہے ایک اجڑاوہ جیل خانہ بنایا گیا تھا ایک جزیرہ تھا اجڑاوہ جہاں کوئی ازباب اور سامان اتنے آسانی سے مہیا نہیں ہوتے تھے اور جب انگریز کشوی کو بہت سکت سزا دیتے تھے تو اس کو کہتے تھے انڈومان نکو بار میں پہنچا دو کالہ پانی کی سزا کہا جاتا تھا اب سمندر اتنا چھوڑا ہے کہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے آپ چاروں طرف سمندر ہے بیچ میں جزیرہ ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں تو جہاں سے لے آگے چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہاں جیل میں اتنا ظلم و تشدد ہوتا تھا کہ تو عموماً دوسری جیلوں میں نہیں ہوتا تھا علمہ فضلی خیرابادی پہ بڑے ظلموں سے ستم ہوئے کافی بھی وہاں پر مشکت والے آپ سے کام لیے جاتے تھے لیے جاتے تھے حتیٰ کہ حضرت فضلی خیرابادی کافی بیمار ہو گئے لیکن اس بیماری کے عالم میں بھی وہاں پر آپ کے یہ حالات تھی کہ دین رسول کی خدمت کے لئے آپ وہاں کتابیں تصنیف فرماتے تھے اس ایام میں بھی آپ نے کتابیں لکھی چند اور اور بھی ان کے ساتھ علماء وہاں پر موجود تھے اس وقت حضرت صدر الدین صاحب ازردہ یہ بھی اس وقت وہاں کالے پانی کی سزا کاٹ رہے تھے اور بھی کچھ علماء تھے جن کو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی تو یہ سب وہاں پر موجود تھے اور یہ سب دین خدمت وہاں کرتے تھے باقاعدہ ملاد کی مجلس سے منعقیت ہوتی واضح و نصیت فرماتے تھے جب کافی بیمار ہو گئے تو بیماری کے عالم میں اتنی تکلیف اور شدت تھی کہ جو انگریزوں کا جو جیلر تھا اس کو بھی آپ پر رحم آ گیا تو آپ بیماری کے عالم میں بستر مرک پر لیٹے ہوئے ہیں انگریز جیلر آتا ہے کہتا ہے فضل حق میں تمہارے تقویٰ پر ازگاری سے بڑا متاثر ہوا تم بڑے نیک سیرت ہو اور میں نے دیکھا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کبھی بھولتے نہیں ہوں اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے ہو بڑے تم نیک و پارسہ ہو مجھے تم پر بڑا طرح ساتھ آتا ہے اگر تم اتنا کہدو صرف کہ یہ فتوے سے میں جو پشتاوہ ہے اور یہ جو فتوہ میں نے دیا اس پر مجھے افسوس ہے تو پھر میں تمہیں بچانا بچا سکتا ہوں میں تمہارے سپارش کر کے بھیجوں گا ہو سکتا ہے کہ حکومت کو تم پر رحم آئے اور تم کو آزادی دے دی جائے جب اس نے یہ بات کی تو علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ اسی بستر سے بڑے جوش کے ساتھ اٹھے اور فرماتے کہ خبردار مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں نہ اس پر مجھے پشتاوہ ہے اگر ایک ہزار بار بھی مجھ سے پوچھا جائے کہ فضل حق کیا وہ فتوہ تو نے دیا تو میں ہر بار یہی کہوں گا کہ ہاں وہ فتوہ میں نہیں دیا ہے اور وہ فتوہ حق ہے اس کی ستر ستر حق ہے ایک لائن اس کی حق ہے ایک لائن بھی ایسی نہیں کہ جس کو ادھر سے ادھر کیا جا سکے میں نے بڑے سوچ سمجھ کے فتوہ دیا ہے واقعی انگریزوں کا وجود جو ہے یہ ہندوستان میں ناپاک وجود ہے اس کو صاف کرنا ہم پر فرض و واجب ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اسی بیماری کے عالم میں انڈوبار نکوبار میں آپ کا وصال ہوا اور وہیں پر حضرت کی مزہ آ رہا ہے آج ان کے ساتھ آدھے تھے حضرت عبدالحق خیر آبادی یہ بھی جنگ آزادی میں اس وقت شریک رہے بعد میں ان کا بھی جب انتقال ہوا تو علامہ عبدالحق خیر آبادی تو اتنے بڑے محب وطن تھے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انگریز چلے جائے تو میری قبر پر آ کر یہ خبر سنا دینا کہ انگریز چلے گی یہ آخری ان کی وصیت تھی تنانچہ جب پندرہ اگز کا دین آیا تو کچھ علمہ کی جماعت وہاں پہنچی ملاد کی میفیل منقید ہوئی اور اس کے بعد ان کی قبر پر جا کے باوازے بلند کہا گیا حضور مبارک ہو انگریز ہندوستان چھڑ کر جا چکے یہ علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے سابزادے ان کا جنگ آزادی میں ایک رول رہا حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ جو عالی حضرت کے شاگر تھے بہت بہتین وازگوئی کرتے تھے واز کہنے میں ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا بڑے عظیم خطیب تھے اور یہ سرکار غوث آزم کی خاندان ان کی نسل سے تھے مولانا سید ہدایت رسول عالیت کے شاگردوں میں تھے اور بے باقی اور تقریر کا یہ عالم تھا کہ سرکار عالیت ان کے بارے میں فرماتے کہ اگر مجھ جیسا ایک کلم کا دھنی ایک کلم سے لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور اگر تقریر کرنے والا ہندوستان میں ایک اور پیدا ہو جاتا تو ہم دونوں مل کر ہی انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا دیتے اتنا مطلب یہ چار لوگ ہی کافی ہوتے یہ مولانا ہدایت رسول کی تقریر کا انداز تھا اور بڑے بے باق اور ان کی ایک میں فضیلت اور ایک خوبی بتاؤں گا اور اس میں پھر عالت کی کرامت بھی ہے مولانا ہدایت رسول کو بھی فاسی دی گئی اور جرم کیا تھا کہ قانون پاس ہوا تو انہوں نے اس کے خلاب اتجاج کیا اور اللہ میں ہدایت رسول کا عالم یہ تھا کہ غیر مسلم بھی ان کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور ان کی بات کو بہت توجہ تھے سنکے اس پر قبول کیا کرتے تھے گویا یہ پورے اپنے شہر میں ایک قائد کی حیثت رکھتے تھے انہوں نے اعلان کیا کہ فلا میدان میں جو ہے آج اس قانون کے خلاب ایک اجلاس منقعت کیا جائیں گا فلا فلا تاریخ کو سارے ہندوستانی جمع ہو جائیں اور کہا جب تک کہ قانون انگریز ہٹائیں گے نہیں تب تک ہرطال جاری رہیں گی تو اتنی زبردست ہرطال ہوئی کہ خود انگریز موررک ہینٹر کر کے موررک گزرا اس نے اپنی کتاب میں لگا کہ ایسی ہرطال ہندوستان کی تاریخ میں نظر نہیں آئی اور حال یہ تھا کہ کہنے والا ایک مسلمان تھا لیکن ہندو نے بھی ان کے اس قول پر اتنا عمل کیا کہ جو دودھ بیچنے والے ہوتے تھے انہوں نے انگریزوں کے بچوں کو دودھ دینے سے انکار کر دیا سبزیاں جو بیچنے والی ہوتی تھی تو اللہمہ حدایت رسول کی ہدایت تھی انہوں نے کہا تھے کہ دیکھو کوئی ہندوستانی سبزی خریدے تو اس کو بیچ دینا مگر انگریزوں کو نہ دیا جائے دودھ والوں سے کہا گیا تھا کہ دیکھو دودھ ہندوستانیوں کو بیچنا لیکن انگریز دودھ مانگے تو ان کو ایک قطعہ پینا دینا چاہے کچھ بھی ہو جائے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سبزی والی وہ مورک ہینٹر جو ہے انگریز مورک لکھتا ہے کہ ایک سبزی بیچنے والی ٹوکری میں آلو اور گوبی وغیرہ کچھ سبزیاں لے جا رہی ہے اور وہ اپنی بستی میں سبزیاں بیچ رہی تھی کہ ایک انگریز پہنچتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ آلو دے دو تو کہتی ہے کہ ہمارے مولانا اور غیر مسلم تھی لیکن کہتی ہے کہ ہمارے مولانا ہدیائیت رسول کا حکم ہے کہ کسی انگریز کو ایک سبزی کا پتے کا ٹکڑا بھی نہ دیا جائے تو انگریز کہتا ہے کہ کتنی قیمت میں بیچتی ہے تو اس نے کچھ آبات آئیت اتنے آنے کہا کہ دس گناہ لے لے تو وہ کہتی ہے دس گناہ اگر تو ایک آلو کی قیمت ایک لاکھ روپیہ بھی دیں گا تو میں مولانا ہدایت رسول کی ماننے والی ان کا فتوہ دیکھوں گی تیری کو آلو نہیں بیچوں گی اتنی زبردہ سرطال کی گئی تھی جب انگریزوں نے دیکھا تو بڑے تیل میں لائے کہ صاحب یہ مولانا ہدایت رسول کا یہ آلم میں انہوں نے ارسٹ وارن جاری کیا اور کہا کہ جو جلسہ فلا تاریخ کو ہونے والا ہے اس تاریخ پر اگر جلسے کی پابندی ہے جو جلسے میں جائیں گا اس کو گرفتار کیا جائیں گا بڑا ایک ٹینشن کا ماحول تھا اور انگریزوں نے یہ کیا کہ صاحب جب اعلان کیا کہ جلسے میں جو جائیں گا گرفتار ہوں گا اور جلسے کیا جو وقت تھا وہ صبح دس بجے سے تھا کیونکہ اس زمانے میں لائٹ ویٹ کے انتظام نہیں ہوتے تو جلاج جو دنوں میں ہوا کرتے تھے جب انگریزوں کا یہ فرمان جاری ہوا اور ایک بنادی اعلان کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ حکومت سرکار اور یہاں کے گورنر کا حکوم ہے کہ جلسے میں کوئی شریک نہ اور جو جلسے میں شریک ہوں گا حکومت کا گدار مانا جائیں گا اس کو گرفتار کیا جائیں گا تو غیر مسلموں نے اور مسلمانوں نے کیا کیا رات کے دو بجے سے جاکے میدان میں جمع شروع ہو گئے جا انہیں معلوم تھا کہ صبح انگریز فوج جو ہے سپائی کھڑے کر دیں گے وہاں پہ میدان میں جانے نہیں دیا جائیں گا تو رات کے دو بجے دھائی بجے سے ہی رات بھر لوگ میدان میں جمع ہوتے رہے اور جب صبح چھ بجے کے قریب انگریز اس میدان کے قریب پہنچے کہ چلے پہرہ ویرہ نافذ کرے اور خود انگریزوں کا کمیشنر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسی سفیدہ نمدار ہوا صبح صبح کا تو پورا میدان ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ازدام سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا یہ بڑا پریشان کہ اب اتنوں کو کیسے گرفتار کرے تو اس نے کہا کہ پہرہ لگایا کہ ہدایت رسول کو کسی طرح سے بھی اسٹیج پر نہ آنے دیا جائے مگر آپ کے خادموں نے ایسا انتظام کیا کہ پیچھے سے لائے اور اچانک اسٹیج پر کھڑے کر دی کوئی اعلان نہیں کچھ نہیں آپ نے سیدھا آئے اور مائک پر تقریب شروع کر دی اب تقریب شروع ہوئی تو اب یہ انگریز پریشان کیا کرے تو کمیشنر نے سیدھا گورنر کو فول لگایا کہ کیا آرڈر ہے تو کہا فولن اسی میدان سے گرفتار کر لو تو کمیشنر درتے درتے پوچٹر کہتا ہدایت رسول تمہارا آرشت کا وارنٹ ہے تو آپ مائک پر اعلان کرتے کہ صاحب آپ لوگوں نے سنا یہ انگریز کمیشنر کہتا ہے کہ میرے آرشت کا وارنٹ ہے میں اپنی تقریر ابھی یہاں روکتا ہوں ختم نہیں ہوئی آگے کی تقریر کمیشنر کے بنگلے پر ہوں گی سب وہاں چلے سب وہاں چلے اب باقی کی تقریر وہیں ہوں گی تو پورا مجمع چلا انگریز کے جو کمیشنر تھا اس کے گھر کی طرح اب یہ پریشان اب اس نے ہتکڑی تو لگا دی حضرت کو لے جا رہا اور مجمع بھی ساتھ ساتھ تو مجبور ہوکے یہ گھبرایا ہے کہ اتنے لوگ اگر ہم پہ ٹوٹ پڑے تو ہم کتنوں کو گرفتار کریں گے کتنوں کو ماریں گے نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ہتکڑی کھولی کہا کہ مولانا ہدایت رسول آپ کو جو کہنا ہے کہہ دیجئے مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ پولیس پر حملہ نہ کرے کہا ٹھیک ہے میں مجھے منظور ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا ہدایت رسول نے پوری تقریر مکمل کی اور فرمایا کہ ہر تعل اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک انگریز یہ اپنا بترین قانون واپس نہ لے اور فرمایا کہ یہ مجھے گرفتار کر رہے انشاءاللہ یہ میرا بال بھی باقا نہ کر سکیں گے لہٰذا اب اتمنان رکھیں امن و سکون قائم رکھیں مولانا ہدایت رسول کو لے جایا گیا اور اس کے بعد آپ پہ مقدمہ چلا اور مقدمے کے بعد آپ کو پہ گدار کا حکم انگریزوں کے خلاف انہوں نے گداری کی حکومت کے خلاف یہ کیا وہ کیا چند سالوں کی سزا آپ کو سنا دی گئی مولانا ہدایت رسول جیل میں تشریف لاتے جیل میں ان کو رکھا گیا اور جیل میں بڑی سختی ان پر نافذ کی گئی ایسی کوٹری میں رکھا گیا جہاں سورج کی کرنے بھی نہیں آتی تھی مگر اس سال میں بھی آپ صابر و شاکر ہو کر وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے سرکار غوثِ آزم کے شہزارے تھے تو ایک دن جب تقلیف بہت حس سے زیادہ گزر گئی تھی انگریز کئی بار ہی ہوتا کہ وہ زو کیلئے پانی تک نہیں دیتے تھے کئی بار آپ کو کھانا نہیں دیا جاتا کبھی کھانا دیا جاتا تو بہت ہی بترین کھانا دیا جاتا تھا بڑے محنت کے کام لیا جاتے تھے تو ایک دن آپ نے منقبت لکھی سرکار غوثِ آزم کی شان میں اور اس منقبت میں غوثِ آزم سے استغاثہ کیا اور الفاظ کچھ اس طرح مفہوم یہ تھا آپ کی منقبت کا کہ حضور رہے میرے جد کریم میری خبر لیجئے میری رہے جو ہے خبر لیجئے مجھ پر اپنا کرم کیجئے منقبت لکھنے کے بعد آپ اسی کوٹری میں ابھی نین لگ گئی سو گئے تو خواب میں یہ دیکھتے کہ سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ مول اللہ حدایت رسول کو اٹھایا کہا حدایت رسول اٹھو تم نے ہمیں یاد کیا ہم آگئے تو برہنا پیٹ سو رہے تھے گرمی کے دین اور پھر کالی کوٹری میں رکھا گیا تو وہاں ہوا تک نہیں آتی تھی ٹھیک سے گرمی بہت ہوتی تو آپ اپنا کرتہ اتار کے سو رہے تھے تو سرکار غوثِ آزم نے اٹھایا اور آپ کی ننگی پیٹ پر محبت سے سب نے پنجہ رکھا غوثِ آزم نے اور پنجہ رکھے تسلیدی کا صحاب زادے کل تمہارا رہائی کا دین ہے یہ خواب کا منظر تھا غوث پاک چلے گئے یہ پھر بیدار ہوئے بیدار ہونے کے بعد بڑا ایک مسررت اور خوشی محسوس کی صبح ہی آرڈر آتا ہے کہ آپ کو آزاد کیا جاتا ہے مولانا حدایت رسول کو جب آزادی کا پروانہ ملا سیدھا وہاں سے جیل سے آپ نکلے سیدھا اپنے مرشد کامل استارے گرامی حضور سیدی آلہ حضرت کی بارگاہ میں آزیر ہوتے ہیں آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے میں تخت پر درس حدیث دے رہے ہیں علماء مشایق بیٹھے جیسی مولانا حدایت رسول داخل ہوئے کمرے میں بس آلہ حضرت عدب سے کھڑے ہو گئے سب کو تاجیہ ہوا ہے کہ بھائی مولانا حدایت رسول تو شاگرد ہیں بارہ آتے ہیں بارہ حضور عالیت سے پڑھا ہے سیکھا ہے آج کیا بات ہے تو آلہ حضرت جب عدب سے کھڑے ہوئے تو ساری مجلس کھڑے ہو گئی آلہ نے فرماتے سحفزادے اپنا کرتہ تو اتارو تو مولانا حدایت رسول تاجیم میں پڑھ گئے کہا سرکار کرتہ کیوں اتروایا جا رہا ہے کہا اتاریے تو کرتہ اتارا تو آلہ حضرت نے اسی پیٹ پر بوسا دیا جا سرکار گوث آزم نے خواب میں اپنا پنجہ رکھا تھا اور پنجے کا نشان برقرار تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ دایت رسول جو خواب تم جیل میں دیکھ رہے تھے فقیر اپنے گھر میں اسی خواب کو دیکھ رہا تھا یہ میرے گوث کا مجھ پر فضل تھا کہ وہ خواب مجھے گھر میں دکھایا گیا اور تم جیل میں دیکھ رہے تھے اور فرمایا دایت رسول جس کی پشٹ پر گوث آزم کا پنجہ ہو اس کو کس بات کا خوف ہے تمہارے مرنے تک بلکہ تم حشر میں ہوں گے حشر میں بھی اسی پنجے کے ساتھ اٹھائے جاؤں گے غالباً اسی کو کہا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا یہ علامہ ہدایت رسول تھے اس کے بعد کچھ دن ابھی آزادی کو ملے ہی تھے کہ پھر دوبارہ انگریزوں نے آپ کو گرفتار کیا پھر جرم آیت کیے گئے یہ جرم یہ جرم انگریزوں کے خلاب یہ بولا یہ کیا یہ کیا وہ کیا فلا جگہ آپ نے یہ تقریر میں انگریزوں کے خلاب یہ بولا اور اس کے بعد پھر مقدمہ چلا اور یہاں تک کہ کہ آپ کو سزا موت فاسی کی سزا سنائی گئی اور حضرت ملالہ ہدایت رسول بھی فاسی پہ لٹکا دیئے گئے اس طرح یہ بھی شہید ہوئے کہ جنگ آزادی میں سنیوں کا کردار ہے اور خداعالہ حضرت کے گھرانے کا حل کیا تھا علامہ رضا علی آلد کے دادا ان پر اس زمانے میں انگریزوں نے چھ سو روپے ان کے سر پر انعام رکھا تھا کہ جو رضا علی کا سر لائیں گا اس کو چھ سو روپے انعام دیے جائیں گے جرم کیا تھا علامہ جب یہ اٹھار ستاون کا جب معاملہ آیا تھا گدر کا معاملہ اس میں علامہ رضا علی بھی شامل تھے اس وقت اور ان پر بھی جرم آیا تھا کہ یہ بھی ان علماء کی تائید میں ہے اور آل حضرت کے والدِ گرامی علامہ نقی علی خان رحمت اللہ ان دنوں جوان تھے اور دار و لفتہ میں بیٹھے تھے تدریس درس و تدریس سے آپ کا تعلق تھا علامہ نقی علی خان علی رحمہ کا حال یہ تھا کہ رات دن میں طالب علموں کو مدرسے میں پڑھاتے تھے اور رات میں گھوڑے آوا خرید خرید کر گھوڑے جمع کرتے اور رات میں گھوڑے مجائدین کو پہنچایا کرتے تھے یہ کردار رہا ہے ان علماء کا ہمارے اور آل حضرت کی بھی شان یہ رہی کہ آل حضرت کے کئی شاگر جنگ آزادی میں شریک رہے ایک طویل داستہ نے اس پر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا کیونکہ موضوع بھی اتنا وہ نہیں یہ مجھے موضوع اور بھی دو چار سمیٹنے ہیں تو چھبی جنوری آج ہے تو میں نے چند باتیں کر دی جس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے سنی علماء کے کیا کردار تھے مگر اس کے برقص ایک اور طبقہ تھا اور اس طبقے کا عالم کیا تھا جن کو آج جنگ آزادی کے مجاہید بتایا جاتے اس میں کہا جاتا ہے کہ صاحب مولانا اسماعیل دہلوی شہید صاحب یہ بہت بڑے جنگ آزادی کے مجاہیتے کہا کیسے مجاہیتے تو کہا صاحب انہوں نے بالا کورٹ پر انگرزوں کے خلاف بہت بڑی جنگ کی اور صاحب ایسا ہوا کہ وہاں مر گئے شہید ہو گئے تو جب انہیں کے گھر کی کتابیں پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب نہ شہید ہوئے اور نہ جناب کا جنگ آزادی میں کوئی رول رہا بلکہ حال یہ رہا ہونی کہ گھر کی کتابوں کے کچھ حوالوں سے میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ سب انگرزوں کے وفادار رہے تنانچہ تاریخی عجیبہ تواری کی عجیبہ یہ کتاب ہے جس کے لکھنے والے حضرت جعفر تھانے سری ہے مولانا جعفر تھانے سری انہیں کے زمانے کے ہے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے ان کا اسماعیل دہلوی صاحب کا کہ انگرزوں کی یہ بڑے وفادار ہوتے ان کا ان کی وفاداری کا یہ عالم تھا میں دو تین حوالے اس کے پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ یہ مولانا اسماعیل دہلوی صاحب واس کہہ رہے ہیں تقریر فرما رہے تھے کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد دروشری پڑھے تو میں دکھاؤں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تیبہ مرزہ حیرت دہلوی جو مولانا اسماعیل دہلوی کے شاگردوں میں ہوئے ہیں حیات تیبہ کا صفحہ نمبر دو سو چھے انہو اس پہ مدبوہ فاروقی دہلی وہاں سے کتاب چھپی ہے اس پر یہ خود مرزہ حیرت دہلوی جو اسماعیل دہلوی صاحب کے شاگردوں میں ہیں اور چشمدید گواہ ہے سارے ان کے حالات دیکھیں اس وقت کے کہ کیا ان کا چل رہا تھا معاملہ کہتے کہ کلکتہ میں میں انہی کی عبادت پڑھ رہا ہوں کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا واس فرمانا شروع کیا پنجابیوں سے سکھ سے کیوں کیا یہ جو سکھ تھے وہاں کے کلکتہ اور پنجاب اور ہریانہ وغیرہ کے یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے تو انگریزوں نے مولانا اسماعیل دہلی صاحب کو خریدا اور ان کے پیر سید رائے بریلی کو خریدا اور کہا کہ تم یہ کرو کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ لاؤ کہ صاحب سکھوں سے جہاد کرنا فرض ہے اس لئے کہ سکھ قوم یہ مسلمانوں کی بہت بڑی دشمن ہیں تو اس طرح تم ہمارے دشمنوں کو تم صفایہ کر دو باقی کو ہم دیکھ لیں گے تو چنانچہ یہ تقریریں کرتے کہتے ہیں کہ صاحب انگریز بھی دشمن ہیں سکھ بھی دشمن ہیں پہلے سکھوں سے جہاد ہوں گا اس کے بعد انگریزوں سے جہاد ہوں گا تو سکھوں کے مظالم بیان کرتے ہیں کہ دیکھو سکھوں نے یہ ظلم کیا مسلمانوں پہ وہ ظلم کیا ان کے خلاف مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ جہاد کرو تو مرزا حیرت دیل بھی خود بیان کرتے کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل نے جہاد کا باز فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی ہے تو ایک شخص نے دریاف کیا آپ انگریزوں پر جہاد کا فتوہ کیوں نہیں دیتے اور یہ وہی دور ہے اٹھالہ ستتاون کے جب سارے علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہے تھے تو ان سے بھی کہا گیا کہ بھئی آپ کیوں فتوہ نہیں دیتے تو آپ نے جواب دیا کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے کانگریزوں پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ہے ایک تو ان کی رہیت ہے دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرابی دست اندازی نہیں کرتے ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے بلکہ ان پر کوئی حملہ آوار ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑے اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دے یہ ان کے گھر کی شہادت ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے انگریزوں پر بلکہ کرنا کیا چاہیے اگر کوئی انگریزوں سے لڑے ان سے لڑنا ہم پر فرض ہے اور ان سے ناصب لڑنا فرض ہے بلکہ کیا کریں کوشش کریں لڑے ان سے اور اپنی گورنمنٹ پر آج تک نہ آنے دے تو بتائیے یہ انگریزوں کے مخالیت تھے کہ انگریزوں کے وفادار تھے یہ تو عبارت بتاتی ہے وفادار تھے اور یہی ایک بات یہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھتے ہیں یہ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب ابھی بھی مرے ہیں نام سنا ہوں گا انہوں نے کتاب لکھی سیرت سید احمد تین جلدوں میں ہے میرے پاس تینوں موجود ہیں اس کا صفحہ نمبر ایک سو نبے ہے سیرت سید احمد سیرت سید احمد جو اسماعیل دہلوی کے ہیں پیر صاحب سے سید احمد رائے بریلوی صاحب ان کے تعلق سے ان کی سوانے حیات پر کتاب لکھی ہے کہتے ہیں کہ سکوں سے یہ لڑنے نکلے مولانا اسماعیل دہلوی صاحب اور مولوی سید رائے بریلوی صاحب یہ دونوں لڑنے کے لئے نکلے تو کہتے ہیں کہ جب وہ جا رہتے ہیں تو ایک بیچ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ تینے میں کیا دیکھتے ہیں کہ انگریز گھوڑوں پر سوار چند پالکیوں میں کھانا رکھے کشٹی کے قریب آئے یہ پانی کی کشٹیوں میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ انگریز آئے اور پالکیوں میں کھانا رکھا ہوا ہے کھانے کے انتظام آتے ہیں تو ایک انگریز آگے بڑھا اور پوچھا کہ پادری صاحب کہا ہے پادری صاحب سے اس کی مراد کیا تھی رائے بریلی صاحب پادری صاحب کہا ہے حضرت نے کشٹی پر سے جواب دیا میں یہاں موجود ہوں انگریز گھوڑے پر سے اترا ٹوپی ہاتھ میں لیا کشٹی پر پہنچا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ تین دوز سے میں نے اپنے ملازم کو یہاں کھڑے رکھا ہے اور تاکہ مجھے اطلاع کریں آج انہوں نے اطلاع دی اور کہا کہ حضرت کافلے کے ساتھ تمہارے مکان کے سامنے پہنچیں یہ اطلاع پا کر گروب آفتا میں نے کھانے کی تیاری میں مجھگول رہا صحیح صاحب نے حکم دیا ٹھہر کر چلا گیا یہ بہت ساری انہوں نے واقعات لکھے یہ سارے واقعات مجھے بتائیے اگر یہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور اتنے بڑے پکے مجاہیت تھے انگریزوں سے تو انگریزوں سے لڑنے نکلیتا ہے ایسا ہوں گا کہ دوسری انگریز کھانا لے لے کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ تو انگریزوں کے وفادار تھے اور ایسے وفادار کہ ان کا کافلہ بھی کشٹی میں جا رہا ہے پانی کے سمندر کے راستے سے جا رہا ہے اور آنے کو ٹیمے اور تین دن تک وہ انگریز نے پہرے دار بٹھا رکھا کہ مجھے فوراں خبر دینا جب بھی کشٹی نظر آئے اور جب کشٹی نظر آگئی تو ان پہرے داروں نے خبر دی کہ صاحب وہ کشٹی آ رہی ہے تو انگریزوں نے کھانا بنایا پالکیوں میں رکھا اور وہ کھانا لے کر خود پہنچ رہے اور کہہ رہے کہ صاحب یہ ہم نے آپ لوگوں کے لئے کھانا رکھا ہے اور پھر اس میں پوچھا بھی کیسے پادری صاحب کا ہے تو گوئے انگریز جانتے تھے کہ ہماری لوگ اس لئے تو پادری بھی کہہ رہے ہیں پرانے تعلقات بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ثابت کرتی ہے کہ یہ صاحب خود انگریزوں کے وفادار تھے اور ہوا یہ کہ انہوں نے جو سب سے پہلا جہاد کے نام پر جو لڑا اور اس کو جہاد کا نام دیا وہ پتھان تھے افغانستان کی بارڈر کے جن کا نام تھا محمد یار خان ان سے سب سے پہلے لڑا بتائیے جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کبھی اب یار خان سے کیوں لڑا اس لئے لڑا کہ یہ انگریزوں کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور انگریزوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا چنانچہ انہوں نے لڑا اور اس کے بعد کیا ہوا حکومت تھی تو انگریزوں نے دیکھا کہا کہ سب سارے علاقے ہمارے قبضے میں آگئے مگر یہ پتھان قوم یہ نہیں آتی یہ لڑنے میں بڑے لڑاکو ہیں تو اسماعیل دہلوی صاحب کو تیار کیا گیا رائے بریلی صاحب کو تیار کیا گیا اور کہا کہ جاؤ کسی طرح سے ان کو زیر کرو تو چنانچہ حیاتِ طیبہ میں مرزہرہ دہلوی نے لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سید رائے بریلوی اور مولوی اسماعیل دہلوی فتح محمد خان جو رئیس تا پتھانوں کا وہاں پہنچے اور وہاں خوب واض و نسیت کی تبلیغ کی اپنے علم کا خوب لغا منوایا اور جب اپنا علم منوا چکے تو بڑی تازیم آزیم کرنے لگے بعد میں پھر کیا ہوا انہوں نے پھر اپنی وہابیت ظاہر کی اور وہابیت ظاہر کرنے کے بعد شروع ہو گئے کہ صاحب نظر و نیاز کرنا جائز نہیں یہ کرنا جائز نہیں تم بدعقیدہ ہو تم مشریک ہو شرک سے توبہ کرو کفر سے توبہ کرو فتح محمد صاحب کو آیا ایک دن گصہ کہا جب ہم ہی بددین و بددین وہ ٹھہرے کافر و مشریک تو تو کہاں کھا پکا مسلمان آگیا ہے نکالا تلوان ایسے شہید ہیں یہ یہ ایک روایت تو ان کے ہاں کی کتابوں میں بڑا تزاد ہے اور دوسر روایت سوان قاسمی میں مناظر حسن گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ فتح محمد وغیرہ کوئی انہوں نے بلوایا لے کر آئے کہا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے تو بالا کوٹ میں جنگ ہو رہی تھی انگریزوں کے خلاف کے اچانا کہ دونوں نمونے جو ہے جا کے دور بیٹھ گئے رائے بھریلی اور اسماعیل دیل بھی دور چلے گئے اور جب ان کو تلاش کیا تو ملے ہی نہیں پتہ ہی نہیں چلا ان کا تو کہا کہ فتح محمد ڈھونٹے ہوئے پہنچا دیکھا چٹان پہ دونوں پیر صاحب اور مریض صاحب بیٹھے ہوئے کہا تم نے ہمیں لایا کہ انگریزوں سے لڑنا اور یہاں کے لئے بیٹھے ہو کہ انگریزوں سے کیا لڑے ان کی سب میں تو ہم کو خضر کو نظر آ رہے ہیں خضر علیہ السلام نظر آ رہے ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا کہ انگریزوں سے لڑنا کسی طرح جہاد نہیں تو کہا کہ اچھا جب ہم نبی سے لڑ رہے تو ہم کیا ہوئے اور جب انگریزوں سے لڑنا جہاد چائز نے تو تم نے ہمیں یہاں پھر کیوں تخلیب دی اٹھایا وہی پہ تلوار پنا دیا ایک ہی ہے دوسری روایت ہے تذکرہ تو رشید میں رشید عمد گنگوئی وغیرہ صاحب نے بیان کہ گولی لگی ان کو اور دو گولی لگی دیماغ سے آر پار چلے گئی سراغ آر پار ہوگی اس کے بعد بھی ایک زندہ رہے کرامت تو دیکھو ان کی اور رائے بریلی صاحب کافی دیر تک زندہ رہے خون بہ رہا ہے مگر آپ بات چیت کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو گئے تو ایک طبقہ میں مشہور ہو گیا کہ امام مہدی کی طرح آپ بھی نزول کریں گے تو تب تک وہ انتظار کرتا بیٹھا ہے کافی سال تک وہ انتظار ہی کرتے رہے ہیں رائے بریلی صاحب کپ گولی کھا کے نیچے آئیں گے گولی تو کھا کے چلے گئے تو ان کی قبر کبھی پتہ نہیں تھا مختلف روایتیں اور یہاں تک کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے اشرب علی تھانوی نے حکایت الولیاء جو پہلے عرواہ سلاسہ کے نام سے تھی اس کا صفحہ نمبر 140 پہ ایک قصہ لکھا کہتے ہیں کہ اچانک جنگ سے دونوں غائب ہو گئے اچانک تو کسی نے کہا آسمان پہ اٹھا لئے گئے کسی نے کہا نہیں کسی پہاڑ کی خوہ میں چلے گئی کچھ لوگ کہتے لگے شاید آپ شہید ہو گئے اور آپ کی لاش کو فورشٹو نے اٹھا لیا ہوں بڑی عجیب عجیب کس سے ہونے لگے ان دونوں کے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو تلاش کرتے تو ملے نہیں تو ایک پہاڑی پہ تلاش کرتے کرتے پہنچے تو کسی نے کہا کہ ابھی ابھی راہ بریلی صاحب ایک قبر تھی بزرگ کی اس کو شہید کر کے مازاللہ مسمار کر کے چک گئے ہوئے تھے تاکہ ابھی ابھی اس قبر کو مسمار کرتے ہوئے گئے ہیں اس لئے کہ یہاں جب آئے تو بڑے جلال میں کہا کہ یہ قبر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو قبر کو شہید کر دیا اور چلے گئے مطلب یہ پکے آتنگوادی تھے یہ لوگ شروع سے تو شہید کر کے چلے گئے پھر کہاں گئے تو اشرب علی تھانوی بھی کہتے ہیں کہ وہ کچھ پتا نہیں چلا تو آج تک ان کو پتا نہیں ہے اب ہوا یہ کہ شہید تو لکھتے تھے تو علماء نے سنت کہتے تھے کہ اگر شہید ہے تو اس کی لاش کہاں ہے بھائی کون سے ہسپٹل میں چلے گئی بھائی اب تک آئی نہیں تو اب کیا کیا ہے بالا کھوٹ میں قبر ظاہر کی وہ قبر میں دکھا بھی چکا ہوں کئی جگہ اور کہا کہ یہی صحیح صاحب کی قبر ہے یہی جو ہے وہ اسماعیل دہلوی صاحب کی قبر ہے اب وہ بتا رہے ہیں وہاں تختی اکتی بھی لگی ہے پیٹی اٹی بھی رکھی ہے باقاعدہ چندے کی ابھی بھی بالا کھوٹ میں ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو وہ منظر وہ قبر بھی تو وہ ابھی رکھی ہوئی ہے تو یہ انگریزوں کی وفادار رہے لیکن حال کیا ہے یہ سب انگریزوں کے دشمن من گئے کیوں حکومت کا مال بٹورنے کے لیے اور وہ سنی علماء جنہوں نے فتاوے دیئے جنہوں نے قربانیاں کی بلکہ یہ ہوا کہ بہدر شاہ زفر کی سرکردگی میں ان کی قیادت میں جو انقلاب برپا کیا گیا تھا سات ہزار اہل سنت کے علماء تھے جن کو لال کلے کی چھٹ پر فاسی دی گئی تھی سات ہزار سنی علماء تھے اس وقت وہاہ بھی تھا ہی کون اور خود بہدر شاہ زفر کون تھے پتا ہے آپ کو ٹن ٹن آ ٹن سنی ان کے سنیت کا یہ حال تھا کہ اللہ مفد خیر آبادی نے جب اسماعیل دہلی پر کفر کا فتوہ لگایا تقوت الیمان کی بنیاد پر رسول اللہ کی شفاعت کی انکار کی بنیاد پر اور رسول اللہ کے جو ہے مازلہ حضور کی طرح ایک سرکار کی طرح اور بھی نبی پیدا ہو سکتے اسماعیل دہلی صاحب نے تقوت الیمان میں لے کہا یہ سب معاملے اور امکان ایک کذب باری تعالی اللہ کے جھوٹ پر یہ چلا تو اللہ مفد خیر آبادی نے ان کے رد میں کتابیں لکھی اور دلی کی جامعہ مسجد میں اسماعیل دہلی سے مناظرہ کیا اور دلی کی جامعہ مسجد میں علماء کے سارے عقابر علماء نے ان کے کفر کا فتوہ صادر کیا علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتاوہ تصنیب کی کتاب الحمدللہ آج بھی چھپتی ہے موجود ہے اس پر علامہ خیر الدین صاحب نے بھی دستقات کی خیر الدین صاحب کون ہے یہ ابو القلام آزاد کے والد ہے کٹر سنی تھے یہ بھی یہ بھی سنی تھے علامہ رضا علی خانہ کے دادا جان نے دستقات کی حتیٰ کہ بہدر شاہ زفر کی بھی اس پر دستقات ہے تو بادو شاہ زفر بھی جنگ آزادی کے ہیرو رہے اور سنی رہے اور انہوں تھے اسی قربانی پیش کی ضعیف العمری کا عالم تھا ان کے بیٹوں کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور حضرت بادو شاہ زفر کو بادو شاہ زفر سے بادو شاہ نہیں تھے بلکہ ایک علی میں دین بھی تھی اپنے وقت رنگون کے کلے میں ان کو قائد کیا گیا روزانہ ناشتہ ان کو پیش کیا جاتا تھا بادشیہ تھے تھوڑا اعترام سے رکھا گیا حضر معمولی ایک دن ناشتے کا تھال لاتا جاتا ہے بادو شاہ زفر کے پاس تو بادو شاہ زفر سمجھے کہ جیسے روز ناشتہ آتا ہے آج بھی ناشتہ آیا ہے دستر خان ٹھکا ہوا تھا اور جب دستر ہٹایا تو بوڑے ضعیب بادو شاہ زفر دیکھتا ہے کہ نوجوان بیٹوں کے سر کٹے وے تھال میں رکھے ہوئے یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک ہندوستان کے لئے اپنے قربانیوں کو ایسے پیش کیا ہے تو جنہوں نے پیش کی آج ان کا نام تک نہیں اور جو انگریزوں کے وفادار تھے ان کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا رہے ہیں حالانکہ ان کی کتابیں میں اپنے گھر کی کتابیں کوٹ نہیں کر رہا ہوں ان کے گھر کی کتابیں بتا دیئے کہ سب انگریزوں کے وفادار تھے چلانچہ آئیے کتاب میں اور بتاتا ہوں آپ کو کہ انگریزوں کتنے دوستی انگریزوں کی چلتی رہی چلتی رہی خود مولوی رشید احمد گنگوہی تذکرہ تو رشید عصہ اول صفحہ تلیتر پر کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں بعض کے سروں پر موت کھیل رہی تھی انہوں نے کمپنی انگریزی حکومت کے امن و آفیت کا زمانہ قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا اور اپنی رحمدل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا یعنی جو جنگ آزادی کے مجاہد ہیں ان کے خلاب لکھ رہے کہہ رہے کہ ان کے سروں پہ تو موت کھیل رہی تھی مگر انہوں نے اپنی موت کو دیکھتے ہوئے تو کم سے کم روک جانا تھا باز آ جانا تھا اور انگریزوں کی وفاداری کا حلف اٹھا لینا تھا یہ تنی رحمدل حکومت بیچاہ دی رحمدل حکومت کے خلاب علم بلند کر دیا یعنی ان کی مضمت کر رہے جو انگریزوں کے خلاب لڑ رہے تھے تو جو انگریزوں کے وفادار تھے آج ان کو کہا جا رہا ہے کہ صاحب اور خود اسی تذکرت و رشید کے اندر حصہ اول صفحہ سی پر رشید عمد گنگوئی صاحب کا بیان ہے آج بھی تذکرت و رشید چھبتی ہے میرے پاس تو موجود ہے آپ چاہے تو بامبے سے آپ کو بھی مل جائیں گی بامبے میں ابھی بھی ملتی ہے وہابیوں کے اداروں میں اس میں رشید عمد گنگوئی صاحب خود کہتے ہیں کہ جب میں حقیقت میں سرکار بلٹیش کا فرما بردار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوں گا جھوٹے کون یہ جو جنگ آزادی میں لڑ رہے تھے کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی گستاقیاں کی تھی اللہ کی گستاقی کی تھی رشید عمد گنگوئی صاحب نے اس زمانے فتوہ دیا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے وہ فتح و رشیدیہ میں آج بھی فتوہ موجود ہے فتح و رشیدیہ دیکھیں اس وقت اول پہ بھی میرے موجود ہے اس میں وہ فتوہ آج بھی موجود ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ممکن ہے کیونکہ قرآن میں وہ کہتا ہے ان اللہ علا قلی شہین قدیر اللہ ہر چاہے پر قادیر ہے ہر چیز پر قادیر ہے تو جھوٹ پر بھی قادیر ہوا اس پر جب علماء نے ان پر فتح و لگائے تو کہا کہ میں حقیقت میں جب بریٹیش گورنمنٹ کا وفادار ہوں تو ان جھوٹوں سے میرا کیا بال بے باقا ہوں گا ان کا بال بھی بیکا نہ ہوں گا یہ ان جھوٹوں سے اور اگر میں مر گیا آگے سنیے اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے اختیار ہے جو کرے سرکار کون بریٹیش گورنمنٹ اگر انہوں نے مجھے مار بھی ڈالا تو سرکار میری مالک ہے اب جو چاہے میرے ساتھ کرے لیکن ان سے تو میں نہیں ڈرتا سا یہ سب انگریزوں کے وفادار ان کے بیانات موجود ہیں اور یہ بیانات خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے چمچہ خار تھے تو یہاں سرکار کس کو کہہ رہے ہیں حکومت کو اور آلہ حضرت کی شان فقاہت دیکھ آپ فرماتے ہیں کہ حکومت کو سرکار کہنا جائز نہیں سرکار تو وہ ہے جو مدینی کی ہے سرکار تو یہ کی ہے یہ سرکار تھوڑی یہ حکومت ہے آلہ فاضل بریلوی انگریزوں کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے رہے فرماتے رہے کچیری کہیے عدالت کیوں کہتے ہو عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں سے عدل ہو اور جہاں اسلام کا قانون ہی نہ چلتا وہاں کا عدل ہو سکتا ہے تو اس کو کچیری کہی جائے تو یہ احتیاط تھی ملکہ وکٹوریا کی ٹکٹ ہوتی ہے تھی اس وقت آلہ حضرت لفاوے میں ٹکٹ لگاتے تھے تو سر نیچے رکھتے تھے ٹکٹ اُلٹی حالانکہ یہ قانون نہ جھرم ہے اگر آپ جان مجھ کے ٹکٹ لگایا اور ثابت ہو جائے اگر آپ نے جان مجھ کے کیا تو بہت سکت قانون ہے اس پر توہین مانی جاتی ہے یہ لیکن آلہ حضرت کسی کی مجال نہ ہوئی کہ آلہ حضرت پر کرے بلکہ مولوی اشرب علی تھانوی صاحب کے جو ایک بھائی تھے سگے بھائی وہ بریٹیش گورنمنٹ کے ایک بہت بڑے عودے پر فائز تھے انہوں نے آلہ حضرت پر ایک جھوٹا کیس مقدمہ سجایا اور آلہ حضرت کے نام پر ڈال دیا کورٹ سے وارنٹ آ رہا ہے انگریز کی عدالت سے کچھری سے کہ مولانا احمد عزت کو پیش کیا جائے آلہ حضرت فرماتے دے کہ میں اس کچھری میں جانا بھی پسند نہیں کرتا جو انگریزوں کی کچھری جائیں اسلام کی بات ہی نہیں ہوتی میں وہاں نہیں جانا پسند کرتا ہوا یہ کہ بار بار آپ کا حکم آتا رہا اور آپ نہیں گئے تو کنڈم اپ کورٹ کا کیس آپ پر لگا عدالت کی توہین اور جب یہ کیس لگ جاتا ہے کنڈم اپ کورٹ کا تو ہوتا کیا ہے ہتھ کڑی لگا کر پکڑ کے لانے کا آرڈر ہوتا ہے وہ آرڈر لگا پیش گی تھی اللہ محسنین میں آلت کے بھتیجے بڑے پریشان مقدمات کو یہی دیکھتے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ اب کیا ہوں گا اللہ جانے پولیس آئیں گی جیپ گاڑی کے ساتھ آلت کو ہتھ کڑی لگائیں گی بڑا عجیب ہوں گا تو کہتے ہیں حسن کا حضور کچھری چلنے کا وقت ہو گیا ہے حضور چلی ہے ورنہ پولیس خود آئیں گے اور پھر ماذا اللہ حسنہ نہ ہو کہ ہتھ کڑی لگائے اور اس میں بزتی اور رسوائی ہوں گی تعالیٰ ذات بڑی بینیادی سے فرماتے ہیں حسنین میاں فکر کیوں کرتے ہو اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب کے صدقے میں احمد عزت کی جوتی بھی کچھری میں نہیں جائیں گے احمد عزت تو بہت بڑی چیز ہے اب یہ جملے فرمائے اللہ محسنین میاں فرماتے کہ فوراں وکیل صاحب خوشخبری لے کر آئے کہ مقدمہ خارج ہو گیا کہا کیسے خارج ہو گیا یہ تو مقدمہ بلکل ہمارے خلاف تھا تھانوی صاحب کے بھائی نے پوری زور لگا دیا تا کہا کہ بعد تو صاحب نواب قلب علی صاحب تک پہنچی اور نواب قلب علی صاحب نے ملکہ وکٹوریا سپارش کروائی وہاں سے آیا کہ مقدمہ خارج کیا جائے تو آلہ حضرت کی شان تھی کہ کچھری کبھی نہیں جی گئے آپ لیکن یہ تنے وفادار کہ سرکار مالک ہیں جو چاہے ہمارے ساتھ کرے سرکار رسول نہیں ہیں ان کے لئے اور بلکہ خود ہی یہ حال تھا کہ مولانا اشرب علی تھانوی صاحب کو انگریزوں سے وظیفہ ملتا تھا آپ کو پتا ہے تو اگر یہ انگریزوں کے وفادار نہیں تھے تو پھر ان کو انگریز پیسے کیوں دیتے تھے تو یہ بھی مقالمت السدرین صفحہ نمبر دس اور گیارہ جس کے لکھنے والے انہی کے گھر کے تاہی رحمت قاسمی صاحب ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ مولوی شبی رحمت صاحب دیوبندی صدر جمعیت الاسلام کلکتہ نے مولوی حفظ و رحمان صاحب کے جواب میں کہا کہ دیکھئے مولانا اشرب علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی ہمارے راب کے مسلم بزرگ وہ پیشوا تھے ان کے مطالق بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا گیا کہ ان کو یعنی مولانا تھانوی کو چھ سو روپیے معوہار حکومت کی جانب سے دیے جاتے تھے اس زمانے میں چھ سو روپیے مہینہ اشرب علی تھانوی کو منی آرڈر سے آتے تھے اور یہ عجیب بات ہے اسی فتح و رشیدیہ میں رشید احمد گنگوی لکھتے ہیں کہ منی آرڈر سے جو روپیہ بھیجا جائے اس کا لینا جائز نہیں کہ وہ سود ہے مگر انگریزوں کی طرف سے آتے تھے تو رکھ لیتے تھے وہ چپچا کیونکہ وہ مالِ غنیمت لگتا تھا ان کو اب اس زمانے میں چھ سو جب ایک آنے دو آنے چلتے تو انداز لگائیے آج کے حساب سے کم اس کم ساٹھ ہزار روپیے تو ہو گئے کم سے کم یعنی ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ آتا تھا اور یہی حال تبلیغی جماعت والوں کا تھا چلانچے ہی مولانا تاہیر کاسمی صاحب اسی کتاب میں کہتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان سہاری نازی میں اعلیٰ جمعیت العلماء ہندہلی نے کہا کہ علیاء صاحب جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ کی تبلیغی تحریک کو ابتدان حکومت کی جانیب سے بزرگے حاجی رشید احمد صاحب کچھ روپیاں ملتا تھا پھر بند ہو گیا یعنی اس ٹائڈنگ میں جب تبلیغی جماعت شروع ہوئی تو حکومت نے پیسہ بھیجا تو بتائیے تبلیغی جماعت یہ بنا ہے اسلام کی تبلیغ کے لئے تو وہ انگریز کیوں پیسہ دے ان کو تو بات سمجھ میں آئی کچھ تو دالے میں کالا تھا بلکہ دالی پھوری کالی تھی بلکہ اشتر والی تھانوی صاحب افادات اليومیہ جل چار میں لکھتے ہیں افادات اليومیہ ٹیبل پر ہے اس وقت میرے پاس اتفاق سے اس میں خود پوچھتے ان سے کسی رہے پوچھا اشرب علی تھانوی صاحب سے کہ حضور اگر یہ مان لے کہ انگریز چلے جائیں ہندوستان چھوڑ کے اور کچھ انگریز ہندوستان میں رہنا چاہے اور آپ کو یہاں کا بادشاہ وزیر آزم منا دیا جائے تو کیا آپ ان انگریزوں کو ہندوستان میں رکھنا گوارہ کریں گے اور ان کو کس طرح رکھیں گے تو تھانوی صاحب کہتے کہ ہم ان کو بڑے آرام سے رکھیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے ہم بھی انہیں بڑے آرام سے رکھیں گے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے آرام سے رکھا ہے تو یہ سب انگریزوں کی پیداوار اب اس پہ تو پورے ہمارے علماء نے کافی کتابیں لکھی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج تک انگریزوں کے یہ وفادار چلے آرہے ہیں یہ تو دیوبندیوں بھائیوں کا حال تھا اب ان کے ایک بھائی ہوتے ہیں غیر مکلدی یہ بھی کچھ کم نہیں تھے حسین احمد ٹانڈوی صاحب کا تو یہ تھا کہ جب سارے علماء نے فتوے دیئے کہ اٹھارہ ستاون میں انگریزوں کے خلاب لڑنا جہاد کرنا ضروری ہے واجب ہے تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب جو غیر مکلدوں کے مولویوں نے فتوہ دیا کہ انگریزوں سے کہ انگریزوں کو اپنے گھروں میں چھپا چھپا کے حفاظت کی ان کی تین انگریزوں کو مسلمانوں نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر بڑا ظلم و ستم کیا ہے ان سپائیوں کو پہلے پکڑ کے ان عہدے داروں کو پکڑ کے مارا جائے تو حسین احمد ٹانڈوی صاحب اپنے گھر میں پانہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے اور گہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ جو غیر مقلدی نے یہ بھی انگریزوں کا پٹھو رہے ونیس سو چوبیس میں جب ترکی حکومت کو انہوں نے ہٹانا چاہا تو ایک آل سعود خاندان تھا جو کسی زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے اور ایک خاندان تھا شریفی خاندان دونوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے بعد میں ان دونوں نے صلاح کی کہا کہ اگر حکومت کرنا ہے اور یہاں سے سنیوں کی ترکی حکومت کو ہٹانا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ آپس میں ہمیں معاہدہ کرنا پڑے گا دونوں نے معاہدے کی یہ کہا کہ ہم معاہدے کے بعد بھی ہماری طاقت اتنی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جو ہے سنی حکومت کو ہٹا سکے ترکیوں کو یہاں سے نکال سکے تو انہوں نے برطانیہ سے کمیٹمنٹ کیا برطانیہ اس زمانے کے یہی جو برطانیہ کی حکومت ہندوستان میں بھی قائم تھی برطانیہ سے انہوں نے معاہدہ کیا اور برطانیہ سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ تیعہ ہوا کہ اگر سعودیہ پر اقتدار تم نے ہمیں دلوا دیا تو جتنا آمد ہوں گی سعودیہ میں جتنی بھی پیداوار ہوں گی جتنی بھی چیزیں یہاں کی جو انکم ہوں گی شور صاحب انکم اس کا اتنا اتنا فیصد ہم برطانیہ کو خراج کے طور پر پیش کریں گے برطانیہ نے پورا ساتھ دیا اور ساتھ دینے کے بعد انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا سعودیہ پہ مکہ اور وہاں پہ ترکیہ حکومت کے جو بارشہ پاشا تھے ان کو ہٹایا اور ناجیس قبضہ کر کے اقتدار حاصل کیا اس زمانے میں برطانیہ طاقتور ملک تھا برطانیہ کو یہ باقیدہ خراج پیش کرتے تھے برطانیہ نے ان کی جان و مال کی افادت کا ذمہ اپنے ذمہ میں لے رکھا تھا جب برطانیہ کا سوال ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اور پھر امریکہ ایک بڑی طاقت بن کے اوبراہ تو انہوں نے ان انگریزوں کو چھوڑا پھر امریکہ سے معاہدہ کر لیا اور آج تک وہ معاہدہ چلا آ رہا ہے ان انگریزوں کی مدد سے انہوں نے نعوذ باللہ عراق پر بھی حملہ کیا تھا اور خود ان کی کتابوں میں بات لکھی ہے جس میں سے ایک حیات شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب النجدی جس کے لکھنے والے شیخ ابن حجر اور جس کی تصریح و ترجمہ جو عربی میں وہ عبداللہ بن باز نے کیا ہے سعودیہ کا جو نابینہ اندہ مفتی تھا ابھی ابھی مرا ہے تو اس کتاب میں خود یہ باقیدہ بات لکھی گئی ہے کہ عراق پر حملہ کیا گیا تھا اور نعوذ باللہ من صالق امام حسین کے روزوے کو شہید کرنے کا پلان تھا جس میں گمبت کو دونوں شہید کر دیا تھا لیکن مزار تک نہیں پہوچ سکے بعد میں ایک شیعہ نے پھر عبدالعزیز کو قتل کیا جو عبدالوحاب نجدی کے ساتھ شامل ہو کر جس نے یہ سب معاملہ کیا تھا پھر امریکہ سے ان کا معاہدہ ہوا برطانیہ کے زوال کے بعد اور آج تک یہ عیسائیوں سے اور امریکہ سے دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے اور اتنے گہرے تعلقات ہیں ان کے آج کہ آپ نے میری بہت ساری ویڈیو میں نے جو تقریروں میں دکھائی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بلکل یارِ غار بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لبوں کو چومتے ہیں ایک دوسرے سے بڑے تعلقات بڑے گہرے رابطے بڑے گہرے تعلقات لیکن دشمنی کس سے ہیں اس زمانے میں ان کے باپ دادا جو ہے جنگ آزادی کے مجاہدوں کی مغبیری کیا کرتے تھے انگریزوں کے وفدار ہونے کی حیثیت سے مغبیریوں کرتے ان کو فساتے تھے اور ان کو رحمدل گورنمنٹ کہتے تھے سعودیہ کہنا میں حکومت کو انگریزوں کی اور آج بھی ان کی زوریت ان کی نسل وہ تو مشرق اور کافر کہ ظلم کرتے لیکن انگریز جو پکے کھلے مشرق ہے ان سے دوستان تعلقات ہیں اور ایسے تعلقات ہیں کہ اس کے لئے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ ابھی جو مزارات کو ڈھانے کا ان کا معاملہ چل رہا ہے تو اس کے اندر ابھی حالی میں جتنے تحریکیں چل رہی ہیں چاہے تحریک تالیبان ہو القائدہ ہو لشکر طیبہ ہو یا لشکر قہر ہو جتنی تحریکیں چل رہے ہیں اسلام کے نام پھر جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور بات آتنگوات کی کرتے ہیں بم رکھ دیتے ہیں لوگوں کو مارنا پیٹنا اور اس کو نام دے دیا انہوں نے جہاد کا اب دیکھیں تاریخ کو آپ ملائے مولوی سمائل دہلوی پتھانوں سے لڑتا تھا مسلمانوں سے اور نام رکھا تھا جہاد کا اور اولادیں بھی مسلمانوں سے لڑ رہی ہے اور نام دے رہے ہیں اس کو جہاد کا اور کن سے لڑنے کا نام جہاد رکھا قبروں کو شہید کر دیا جہاد اللہ کے بندے یہ بتا تو اگر مسلمان ہیں میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا ان کو لیکن اعتماع میں حجت کے لئے کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے آپ کو اگر مسلمان سمجھتا یہ تحریک ہے اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی تو ان سے پوچھو کہ جہاد اگر تمہیں تم نے کتنے چرچوں پر حملے کیے تم کبھی چرچ پر حملہ نہیں کرتے کبھی گرجہ گھروں پر حملے نہیں کرتے کبھی مابت کھانوں پر حملے نہیں کرتے کہا کرتے ہو مزاروں پر درگاؤں پر اور ان سے جہاد کر رہے ہیں جو وسال فرما چکے جو آگوش قبر میں آرام کر رہے ہیں جو اپنے رب حقیقی کیا ہے رحمت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں ان کی مزاروں کوڑا کے جہاد کا نام دیتے ہیں اور انگریزوں سے کیا تعلق ہے تو اس کے میں جھلک بتا رہا ہوں داتا کنبکش لاہوری پر جب حملہ ہوا تو حملہ کس ذریعے سے کروایا گیا ایک چھوٹے بچے کو پکڑا گیا ایک چھوٹے بچے کو ہائر کیا ان تحریک کے نمونوں نے اور کہنے کے بعد کہا کہ صاحب دیکھو مشرقوں سے جہاد کرنا بہت بڑا مقام رکھتا ہے اس کے ذہن میں بات ڈالی گئی مشرقوں سے جہاد کرنا بہت بڑے عجر کا کام ہے بہت بڑے سواب کا کام ہے بچہ غریب گھر کا اسکول جا رہا تھا اس کو پکڑ کے سمجھانے لگے اس کو اپنے حال شامل کر لیا تو بچے نے کہا کہ بھئی میں اپنے گھر کا ایک اکیلہ سہارا ہوں تو میں اگر مر گیا یا اس میں میں مارا گیا تو پھر میرے گھر کا کیا ہوں کہا بیٹا آپ فکر کیوں کرتے ہو تیرے پورے گھاندان کو تیرے گھر کو ہم دیکھیں گے ہم کھلائیں گے ہم پھلائیں گے ہم اتنا روپیہ دیں گے کہ تیری نسلے کھائیں گی اور اگر تُو مر گیا تو شہید ہو جائیں گا بچ گیا تو گازی ہو جائیں گا سیدھا جنت میں جائیں گا تجھے ہورے ملیں گی یہ ہوں گی آج یہ سب پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایک تقریم میں نے پرکپور میں کی تھی بہت پہلے اس وقت جب لادین مر گیا تھا تو لادین کی نماز جنازہ پڑ رہے تھی لادین کی نماز جنازہ پڑ رہے تھی اس وقت میں نے ایک ویڈیو دکھایا تھا اب یہ اشتفاق سے میں لایا نہیں ہو ویڈیو لال ویڈنگ پہ جو حملہ ہوا تھا وہاں کا ایک بڑا ہے اسی سال کا بڑا اسی سال کا بڑا تقریر کر رہا ہے اور تقریر کرتے وہ بہار رہا ہے مسلمانوں جہاد کرو مسلمانوں شرک پھیل رہا ہے مسلمانوں اٹھو اگر تم جہاد کروں گے مر جاؤں گے غازی شہید کہلاؤں گے ستر ہوروں سے تمہارا نکاح ہو جائیں گا ایک ایک ہور کا ایسا حسن و جمال کہ دیکھتے رہ جاؤں گے اور ہوروں سے تمہارے نکاح جنت عظیم میں پہنچوں گے جنت پھر دوست میں مقام ملیں گا مجاہید کی یہ فضیلت مجاہید کی یہ فضیلت تم اپنے جسم پر بم بانو اور جا کے پھٹ جاؤ اگر بم بان کے پھٹ گئے تو تمہاری ایک جان جائیں گی مگر تمہارے ساتھ کئی مشرق مریں گے تم اپنے ساتھ کئی مشرقوں کو جہنم میں پہنچا دوں گے اللہ اس کا وہ عجر دیں گا کہ جس کا تم تصور نہیں کر سکتے میں نے اس کی ویڈیو تقریر دکھائی اور میں نے ایک سوال کیا کہ یہ نوجوان پڑھنے لکھنے والے بچوں کو بھارتے ہیں پڑھنے لکھنے والے بچوں سے کہتے ہیں بم بانو پھٹ جاؤ جہاد ہے اور یہ سب جنت میں جاؤں گے یہ اسی سال کا خوسٹ بھڑا کب جنت میں جائیں گا یہ سولہ اٹھارہ سال کے بچوں کو کہہ رہا پھٹ کے جہاد کرو اور جنت لے لو تجھے ابھی بھی جنت میں نہیں جانا ہے ٹانگ کبر میں لٹک رہی ہے تیری بے اکو بنا رہا ہے تم انگریزوں کی اولاد پیسہ کھا رہے ہو ان سے اور قوم کے نوجوانوں کو بھگاڑ رہے ہو پڑھنے والا بچہ جو بیچارہ پڑھ رہا ہے کتنی مشکل تھے اس کا باپ ڈاکٹر بناتا ہے ایک مسلمان کا وہ باپ ہی جانتا ہے کہ آج میڈیکل پڑھانا کتنا مشکل ہے ایک باپ جس کی تمنہ ہے کہ میرا بیٹا ایک انجینئر بن جا ہے وہ پڑھا رہا ہے بچوں کو اس نے پڑھنے کے لئے دوسرے شہر بھیجا ہوتا ہے یہ خبیس کی جماعت پہنچ جاتی ہے جہاد کر بیٹا کیا کریں گا ڈاکٹر بن کے کافیروں کا علاج کریں گا ارے کیا کریں گا چیت پھار کریں گا گندہ کام کریں گا یہ تو مہتروں اور بھنگیوں کا کام ہے کیا گلاستیں اٹھائیں گا تو مریضوں کی نہیں نہیں پھٹ جا تکڑے تکڑے ہو جائیں سیجا جنت میں جائیں گا وہ بولنے والا خود ان کے لئے مرنے کے لئے تیار نہیں وہ ایک نمونی کی آرڈیو آتی ہے نیٹ پہ بھری پڑی ہوئی ہے یہ ان کا جہاد تمہا ختم ہو جاتا میں کہتا ہوں ایک ان کا پکڑا جاتا ہے کیا نام ہے اس کا پاکستان کا ہے یہ کے نام بھی یاد نہیں آرہا میں کوئی ان کے نام بھی تو یاد نہیں آتے کبھی ہاں سعید سعید نہیں جی وہ جو جس کے لئے پلین ہائی جیک کیا تھا ان لوگوں نے ازر مسود ایک ازر مسود پکڑا گیا ایک تو تو کئی لوگوں کو وہ بھار رہا ہے تقریروں میں اور ایک تقریر میں وہ تنس کرتے ہو ہم سے کہتا ہے کہ یہ بریلوی یہ ملاد کرتے ہیں یہ ملاد میں نعرے لگاتے ہیں ان کے ہاتھ میں بندوق دو خدا کی قسم ان کا ہاتھ تھر تھر آنے لگیں گا کپ کپ ہی آ جائیں گی ان کی بندوق چلانے کی ان کی طاقت نہیں ہے پسینہ آئیں گا گر کے بے ہوش ہو جائیں گے یہ ہم کو تنس کر رہا ہے وہ ہم نے کہا بے شک ایسی بزدلی لاکھ بہتر اس سے کہ کسی مظلوم کو قتل کیا جائے ایسی بزدلی ہمیں مبارک ہو تو تو بہت بڑا بہادر تھا تجھے پکڑا تو شہید کی دی ہو گیا قید کیوں نہیں برداشت کر لی اپنے آپ کو بچانے اور چھڑانے کیلئے پورا ایک پلین ہائیجیک کروا لیا گیا تھا کتنے مظلوموں کو تسجد اور شدت کی گئی کتنے مظلوموں کی گردنوں پر بندوق رکھے گئے تاکہ اس نمونے کو چھوڑ دیا جائے تو تمہارے ہاں یہ کون سے جہاد کا فلسفہ ہے بھائی میرے سمجھ میں نہیں آتا جبکہ جہاد تو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد تب ہوتا ہے کہ جب کوئی تم پر ظلم کرے ظلم کا رد عمل جہاد ہوتا ہے مظلوم کو مارنا نہیں ہے قرآن تو ہمارا یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک مظلوم کو قتل کیا گویا تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا اور اگر تم نے ایک کسی کی جان مچائی گویا ساری انسانیت کو تم نے زندہ کر دیا اسلام تو یہ فلسفہ بتاتا ہے ہمارے جہاد تب ہوتا ہے کہ جب ظلم بڑھ جائے ظلم کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے خود ظلم کرنا جہاد نہیں ہے تم تو ظلم کرتے ہو تم لوکل ٹرینوں میں بم رکھ دیتے ہو مساجیدوں میں بم رکھ دیتے ہو درگاؤں پہ بم رکھ دیتے ہو مندیروں میں تم بم رکھ دیتے ہو مجھے بتاؤ جو مر رہا ہے جو مظلوم بے قصور جو مرنے والا اس کو خود پتہ نہیں کہ میں پھٹا کیوں مجھے مارا کیوں گیا ہے کہ کون سا جہاد ہے اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ جب تم جنگ کے لئے جاؤ تو جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر آئے اسی سے لڑو اگر وہ ہتھیار رکھ دے تلوار رکھ دے اور امان طلب کرے امان دے دو عورتوں پہ ہتھیار نہ چلاو بچوں کو نہ مارو فصلے نہ اجاڑو گھروں کو نہ جلاو گھروں کو نہ تبا کرو بوڑوں پہ ظلم نہ کرو جہاد کا یہ فلسفہ دا تمہارا تو حال یہ ہے کہ بیچارے کمزور مزدور مارے جاتے ہیں ٹرین کے اندر کمزور نہ تبا اور حال تو یہ ہے کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑتے ہیں اب انشاءاللہ میں اس پہ بتانے والا ہوں اب بہرحال دیکھئے بات کہیں اور جا رہی ہے تو یہ جہاد کا جو فلسفہ لائیا یہ در حقیقت انگریزوں کی اولاد ہیں انگریزوں کی ایجنڈ ہیں ان کے باپ دادا کل تک پتھانوں سے لڑکے مسلمانوں کو مار رہے تھے آج یہ قبر کے بزرگوں کو اڑا رہے ہیں زندوں کو اڑا رہے ہیں جو بچے کو پکڑا اور کہا کے بیٹا جہاد کر اور بتایا گیا کہ مشرق سے جہاد کرنا ہے اس کو ٹریننگ دیا اب ٹریننگ کیا دیتے چھوٹا بچہ تھا اس کو بم بان دیا سا بم بان کے اس کو لٹھا گاڑی میں بٹھایا اور بتایا دیکھو یہ بٹن دبانا خود تو پھٹوں گے ساتھ میں بہت ساروں کو پھاڑ کے لکل جاؤں گے اب لے کر آتے داتا گنبخش لاہوری کی مزار پر گاڑی سے اتارا اس بچے نے جیسی دیکھا گھبرا گیا کہا یہ تو داتا گنبخش لاہوری کی مزار ہے یہاں جتنے آئے ہیں سب کے سرو پر ٹوپیاں لگی ہوئی ہے رمال بندے ہوئے یہ تو سب مسلمان ہیں میری اپنی قوم کے تو وہ کیا کہتے ہیں جہادی تنظیمیں واتنگوادی کہتے ہیں جناب بیٹا یہ مسلمان نہیں ہیں ان کے ہلیے مسلمانوں کی طرح ہے امریکہ کے چرچ میں جو عیسائی لوگ ہیں یہ ان سے بھی بترین مشرقین یہ لوگ ہیں اگر ان کو ماریں گا تو زیادہ سواب ہیں ان کو ماریں گا تو اتنا کوئی سواب نہیں ملنے والا ہے یہ بول کے اس کو بچے کو چھوڑ دیا بچہ تو بچہ تھا گھبرا گیا کہ مسلمان ہوگا اسے مارو یہ تو مسلمان ہے کلمہ گو ہے آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ گھبرایا بچے نے اپنے بیلڈ کو کھلنے کی بڑی کوشش کی اور پھر چلانا شروع کیا کہ صاحب میرے پاس بم ہے مجھے بم سے باندھا گیا کچھ لوگوں نے بچانے کوشش کی آخری مرحلہ جب بس بم پھٹنے کے قریب تھا اس کا بیلڈ کھولا گیا بچہ تو ادھر گرا زخمی ہوا وہ بچ گیا لیکن کئی سو لوگ اس بم دھماکے سے شہید ہو گئے چینل والوں نے اس بچے کا انٹریو لیا تو سارا بچہ داستان بتاتا ہے کہ مجھے جنت کی لالج دی گئے یا یہ ویڈیو میں دکھاوی دیتا ہوں آپ کو اس بچے کا انٹریو پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے کتنی کلاس میں پڑھتے تھے اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے عیسیٰ خیل میں میں نور پملکشور میں سبق پڑھتا تھا جب اسکول سے بہت نکلا تو ایک دن تعلقانوں کے امیر جو ٹرننگ دیتا ہے کاری زفر نے میرا کو کہا کہ فضائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں میرانوزیوں کہا کہ آپ خوب فضائی نہیں کرتا ہے وہ جھوٹوں پر فضائی کرتا ہے اس کو جنت پیغام دیتا ہے وہ تو فضائی کرو خوب جنت کو جاؤ اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چل آ گئے ہیں دوسرے دن دوبارہ آیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فضائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو کفارز پہ کرو پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو دیرہ غازی خان جب لائے اور دیرہ غازی خان کا جب انہوں نے بورٹ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ دو جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے یہ تو پاکستان ہے یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ دیرہ غازی خان میں امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن کو یہ بترستی کی بات کر رہا ہے وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے آتے ہیں اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے اسلام کے لئے خدمات ہیں ان کو خراج اخیدے پیش کرنے ہوتے ہیں کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹرٹ کیا گیا امر یہ بتاؤں کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ کے والی صاحب کیا دیکھئے وہ بچہ تھوڑی سے آواز بھرا رہی تھی لیکن میں اس کا مفہوم پہلے ہی بتا چکا ہوں تو وہ بچہ سے ہی کہا گیا کہ فدائی حملہ بولتے ہو فدائی کرو مطلب خود بم بان کے پھڑ جاؤ تو اس کو جب لائے گیا درگہ پہ مزار پہ تو کہا کہ یہ تو مسلمان ہیں تو کہا کہ یہ تو امریکہ اور وہاں پہ جو فورین کنٹریوں میں جو عیسائی مشریق ان سے بتر مشریق یہ لوگ ہیں تو اس سے سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ لوگوں کے تعلقات کس سے ہیں اور کس کی دشمنی کس سے دشمنی نکالتے ہیں اور یہاں تک کہ ابھی حالی میں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں بچوں تک کو نہیں چھوڑا بتائیے یہ کون سا جہاد ہے پاکستان میں سکول میں ابھی ایک بم دھماکہ ہوا آپ نے سنا ہوا نیو چینلوں پہ چلا پورے دنیا نے اس کی مذہمت کی اور پورے دنیا نے تھوکا مجھے بتائیے ذرا امانداری سے ان کے اس کارنامے سے کیا اسلام کی خوبی میں اضافہ ہوا یا اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا بدنام کیا گیا نا تو جو مسلمانوں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنے وہ قسم ہدا ہے کہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتے اور کیا کیا ہے میں ایک اپنے سننے اسلامی بہن کا وہ بیان دے رہا ہوں جس کا بچہ بھی اس اسکول کے بم دھماکے میں مارا گیا شہید ہوا اب بتائیے وہ چھوٹے چھوٹے اسکول میں پڑھنے والے بچے انہوں نے کیا قصور کیا ہے وہ بچے کیا سمجھتے ہیں نہ انہیں سیاسا سمجھتی ہے نہ سیاسی حالات پر ان کی نظر ہوتی ہے ان بچوں کو بموں سے اڑا دیا اور بتایا کہ صاحب یہ جہاد ہے یہ کون سا جہاد ہے اللہ کے بندے میرے نہیں سمجھ میں آتا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم اسلام کو بدنام کر رہے اس لئے کہ تم انگریزوں کے ایجنٹ ہو تمہیں خریدا گیا ہے تاکہ تم یہ کام کرو اور اسلام بدنام ہو اپری دنیا میں پھر انگریز پروپگنڈا کرتا ہے امریکہ کہ صاحب مسلمان دیکھوا آتنگوات کی بات کرتے ہیں مسلمان آتنگوات یہ تو کچھ ایسے ایجنٹ چھوڑے گئے ہیں آئیے وہ اسلامی بہن نے ایک بڑا درد بڑا بیان دیا اور اس بیان میں کہا کہ در حقیقت یہ جو بم دھماکے کر رہے ہیں بچوں کو یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے یہ ہجڑے تھے یہ یہ مسلمان مرد نہیں ہو سکتے اگر مرد ہوتے تو سامنے سے آتے بچوں کو مارنے والا یہ ہجڑوں کا ہی کام ہو سکتا ہے آئیے اس خاتون کا ایک انٹریو دیکھے درہا ہجڑوں کی فوش تھی یہ ہجڑوں کی فوش تھی جنہوں نے بچوں کو اس طرح مارے آئے ہم ماں سے ملیں میرا بیٹا بیودر تھا میرا بیٹا کی پیپر دے رہا تھا کہتا ہے مما موت اندر بھی تھی موت باہر بھی تھی دونوں جگہ موت تھی لیکن وہ جس طریقے سے کہتا ہے مما میں نے کہا اگر میری زندگی ہے تو میں ان بموں میں سے بھی نکلوں گا اس ہجڑوں کی فوش تک میری عباس پہنچائیں ہمارے فیس ٹو فیس آئیں انہیں ہر ماں باہر ملے گی ابھی ویسے بھی بچوں کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہماری زندگی لیکن انہیں ہر ماں ان کے سامنے نہ ملے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کوئی نہیں ہے یہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے یہ ہجڑے تھے یہ ہجڑوں کی فوش تھی جو ہمیں بچوں کو اثر ہمارے اگر یہ انسان ہوتے ان کے دل ہوتا کوئی سوفٹ کارنر ہوتا ایسا کوئی نہیں تھا ہمارے سامنے آئیں ان تک میری عواص پہنچائیں ہم ان کو سامنے ملیں گے اس طرح کھڑے میں ان کو ساری ماں ملیں گی کتنوں کو ختم کر لیں گے مٹھی بھر انسان اتنی کروڑوں اماموں کتنے مار لے گی کتنے بموں کے دھماکے کر لیں گے اس وقت ہمارے سامنے آئیں وہاں سنا گئے کہ ایک بچے نے دیکھا ہے سب کو مرے بے پھر پھر اس نے کرسی اٹھا کے ماری ہے اس میں ایک کتنے سے بچے میں جذبہ ہے ابھی تو ہر ماں زخمی ہے ہر ماں شیرمی بنی ہوئی ہے بلائیں ان کو میری عواص ان تک پہنچائیں کہ سامنے آئیں ہمارے میں دیکھوں کہ کیا کر رہیں گے کیا بگاڑ لیں گے یہ لوگ ہمارا کتنوں کو مار کے خوش رہیں گے لا الہ الا اللہ کا زور ہے ہمارے ساتھ ربی الاول کا مہینہ آنے لگائے ہمارے حضور کی نظر ہے ہم پہ میرا یہ جو بھانجا تھا یہ عاشق رسول تھا یہ ملادوں کے پیچھے جان دیتا تھا اس نے اس کے لئے ملاد ارینج کریں گے ہم ان کے لنگر کھاتا تھا اس سیدوں کی جو کارچ پہ بیچ کے لنگر مانتا تھا کہ بی بی جان میرے لئے لنگر بھیجیں بی بی جان میرے لنگر بھیجیں ہم ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں صرف ہمارے سامنے آئیں یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ چھپ کے کیا ہے ہمارا اتنا اتنا بچہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے لئے تیار ہے تیار ہیں ہم لوگ بہرحال دیکھی گئے ایک اسلامی بہن کا جذبہ تھا سامنے جو آپ کے میں نے رکھا ہے کہ واقعی یہ ہجڑے نہیں ہیں تو کون نے ان کے تاریخ دیکھو تو نہ انہوں نے انگریزوں سے لڑا ہے آج کے یہ ظالم مشرقین سے لڑنے کے لئے تیار ہیں یہ لڑ رہے کسی ہیں یہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو توحید پرست بولتے ہو اگر تم توحید پرست ہوتے تو واقعی سامنے سے آ کے بات کرتے ہیں یہ ہجڑوں کی طرح بم رکھ کے نہیں بھاگتے تو واقعی یہ ہجڑوں کی فوج تھی اور یہ چیزوں کو کیا ہے توحید کا نام دیتے ہیں توحید بلند کر رہے ہیں توحید ایسی بلند نہیں ہوتی توحید یہ ہوتی ہے کہ اگر تمہارے نددی کے شرک کیا کام ہے یا شرک ہے یہ ملاد منانے والے یا یہ سب جو مشرق ہے تو تم میں ہمت ہوتی تو تم ان کے علماء سے ان کے رہبروں سے بات کرتے مگر ان سے بات کرنے کے لئے تم تیار نہیں ہوتے کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ واقعی ہم ہجڑے ہیں اگر ان کے سامنے بیٹھیں گے تو ہماری پول کھل لیائیں گے ہمارا سورہ چٹا پٹا کھل لیائیں گا تو بم رکھ کے بھاگ جاؤ اور یہاں کے بہت بڑے یہاں کے ہم نے پسند بنتے ہیں یہاں کے جو وہاں بڑے ان کا حال یہ ہے کہ ان کی مذہبت میں ایک بیان دینے کے لئے بھی تیار نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ انگریزوں کا مال کھا رہے ہیں یہ ان کا مال کھا رہے ہیں پوری چینج اڑی بھی ہے تم وہاں سے لو وہاں سے تم تک آئیں گا تم سے ہم تک آئیں گا مال کھاتے رہیں گے تم بھی کھاؤ تم ہم بھی کھائیں اور دونوں ہم کھا پی کے مستو رہیں گے جو چل رہا چلنے دیجئے تو بہرحال یہ واقعی ہجڑوں کی فوج تھی کہ ان کے تعلقات انگریزوں سے ہے یہی وجہ ہے کہ نعوذ باللہ منزالی بچوں تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اور ابھی قبروں کے تعلق سے تو بہت ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مزارات اولیاء کو جو کر رہے ہیں اب تو یہ حال ہو گیا کہ خود ابھی جو عراق کو سوا کیا گیا آپ کو پتا ہے جب عراق پہ حملہ ہوا تو اس کو لڑنے کے لئے جگہ کس نے مہیا کی تھی یہی سعودیہ تھا یہی عبداللہ کنگ تھا جو ابھی مرا ہے جس کے سوگ میں ابھی یہ سب بیوائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہی عبداللہ کنگ اس نے عراق ایک اسلامی کنٹری تھا ایک مسلمانوں کا ملک تھا صدام حسین سنی تھا وہاں کے لوگ سنی تھے چاہتا تو یہ بیچ میں پڑھ کے کمپرمائز کہ نہیں اس نے پٹری اپنی جو ہے ائر لائنز کی جگہیں دی تاکہ امریکہ اپنے وہاں سے راکٹ چھوڑے اپنے پلین اڑائے وہاں سے عراق پر حملہ کرے اور یہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو سوگ منا رہے ان میں حمد ہو تو ان اخباروں کا جواب دو وہ اخبار آج بھی میرے پاس کٹنگ ہے اس کی موجود ہے کہ جب پہلی بار جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا اور اس نے اپنی ہوائی پٹیاں اس کو دی تھی اس وقت جب امریکہ کی فوج حرم کے اردگیت رکھتی ہے امریکہ کی یہ سعودیہ ہی تھا یہ اب کنگ عبداللہ جس نے اعتمام کہہ دا کہ ان کو کھانے کے لئے سور تک موئیہ کروائے گئے تھے عیاشی کے لئے لڑکیاں تک دی گئی تھی آج ایسے عیاش کا یہ سوگ منا رہے ہیں لیکن ذکر حسین کرو تو بیدت بن جاتا ہے ان کے شادت حسین مناو تو بیدت بن جاتا ہے ہم تو غم کے قائل نہیں ہیں پتہ نہیں یہ کف سے غم کے قائل ہو گئے اب وہ سننے میں آیا مجھے نہیں معلوم اس خبر کی کتنی حیثیت ہے کیونکہ ابھی بلکل نہیں خبر ہے اور میں بھی سفر میں ہوں تو تحقیق کے مرحلے تک تو میں نہیں پہنچا ہوں لیکن ابھی خبر بہت عام ہو چکی کہ چالیس دن کچھ ملکوں نے سوگ کا اعلان کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا خسم مر گیا یہ سب بیوائیں ہیں جو عدت گزار رہی ہیں عدتوں میں بیٹھ گئی ہیں یہ ایسے آیاز بادشاہ کا غم منانے کے لئے تیار ہے لیکن دیکھیں وہ بچے کو بم سے اڑایا اس پر کوئی مذہبت ان کے بیان نہیں اس پر کوئی غم کا ادھار نہیں کیا اور بتا رہے کے آئے کہ صاحب یہ بادشاہ کا غم اس لئے کہ بڑا توحید پرستا اس کی وجہ سے بڑی توحید قائم ہو توحید کیا ہے پوری امریکہ کے لھوڑ چھومو انگریزوں کے تلوے چھاٹو یہ توحید پر ضرب نہیں آتی ساری توحید کہاں ان کے خطرے میں آ جاتی ہے جیسے ہی کوئی بزرگ کی درگہ مظہر بنتی ہے اُڑ سوتا ہے توحید خطرے میں آ جاتی ہے انگریزوں کے لب چھومنے سے توحید خطرے میں نہیں آتی تو اب ایک میں یہاں ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ اسلام کی اب یہ اس کو سن لیجئے کتنے انگریزوں سے دوستانہ اس سے اندازہ لگائیے کون ہے یہ توحید پور رحمان اس سے ایک سوال ہوا ہے اور یہ اس وقت کا ویڈیو ہے کہ ڈین مارک جب ایک عیسائی نے رسول اللہ کی توہین کی تھی کارٹون بنا کر سرکار کی توہین تھی پورے دنیا میں مسلمان اتجاج کر رہے تھے اب رسول اللہ کی حیثیہ سرکار کی ذات و شخصت ایسی ہے کہ ہر فرقہ رسول کی طرف جو ہے ایک جذبہ رکھتا ہے ہے نا مگر دیکھئے ان کو رسول کی عزت نہیں ہے پیاری اپنے آقاوں کی خوشنودی کتنی پیاری اس کا جواب سنیے اس وقت تو اس وقت پاکستان میں کوئی جلوس نکالے گئے تھے جس میں کوئی شیعہ حضرات بھی شریک ہوئے تھے شیعہ نے بھی کہا تھا بھئی بھئی ہمارے اختلاف اپنی جگہ ہے امام حسین کی بات الگ ہے خلفہ راشدین کا اختلاف ہمارا اپنی جگہ ہے لیکن جہاں تک رسول اللہ کی عظمت کا سوال ہے اس پر کوئی کمپرمائش کی صورت نہیں ہو سکتی یہ ہے نا تو اس وقت شیعہ اور سنیوں نے مل کر اتجاج کیا لیکن یہ انگریزوں کی اولادوں کو دیکھو کتنی مرچی لگی اس وقت کا یہ بیان کیا دیرہ درہ سنی ہے سوال یہ ہے کہ اسلام کی ڈیفنس کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا اور ان کے ساتھ مل کے کوشش کرنا جن کے عقیدوں میں شرک ہے بدعقیدگی ہے میں آپ کو اس کی بڑی تازہ تازہ مثال دیتا ہوں دنمارک کے شرطانوں کافروں نے ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ٹھیک ہے میں ان دنوں پاکستان گیا ہی تھا جب آغاز ہوا تو میں یہی پرتا پھر میں پاکستان گیا ایک مہینے کے لیے تو وہاں پر سب نے مل کے جنوس نکالے دنمارک کے خلاف جنہ سلامی بھی اس میں آگے آگے ہے دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں شرابی کبابی ساری ہیں بغیر کسی تقسیر یہ جملہ دھیان میں رکھنا وہ جلوس میں جو تھے جیسے لگتا ہے اس سب نے آکے اس کو بولے کہ ہم سب شرابی ہے شرابی کبابی سب ہوتے جیسے اس کو سب کے بارے ہم بڑی تحقیق ہے اور پھر اس کی حقانیت بتاؤں گا یہ جملہ یاد رکھنا کہتا ہے کہ سب جلوس میں شریک تھے شرابی بھی تھے کبابی بھی تھے کیونکہ وہ سننی تھے تو اس کو سب شرابی نظر آئے پھر میں پاکستان کے ایک مہینے کے لیے تو وہاں پر سب نے مل کر جلوس نکالے دنمارک کے خلاف جنہ سلامی بھی اس میں آگے آگے ہے دیوبندی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں شرابی کبابی ساری ہیں بغیر کسی تقسیم کے ٹھیک ہے وہاں جلوس نکالے دنمارک والوں نے رسول اللہ کی توہین کی اللہ کے رسول کی توہین بڑا جرم ہے یا اللہ کی توہین بڑا جرم ہے بڑا بڑا موٹا سا کومنسنس کی باتیں ہیں اب آپ نے جلوس نکالا اس میں شیعہ بھی آگے جس میں بریلوی بھی آگے جس میں صوفی بھی آگے جس میں مواحدین بھی آگے ہم نے کبھی یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے لہذا اس مسئلے پر کمپرومائز کر کے چلو جب آپ سارے لے کے چلے تو انہوں نے درمیان میں نعرہِ حیدری یا علی نعرہِ رسالت یا رسول اللہ اور علیہ جویری کے قبر سے جلوس کا آغاز ہوا اب یا علی مدد کہنا اللہ کی توہین نہیں آپ تو نکلے تھے رسول اللہ کی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اور خود اللہ کی توہین کروا رہے ہو اگر اللہ طاقت دے دے تو گستاغِ رسول کا کام تمام کر دینا یہی ہے ٹھیک ہے اس ایسے ایشو وہ کسی مظلوم کی مدد ہو وہ کسی مظلوم کی مدد ہو یا وہ کسی کافر کے خلاف جلوس ہو یا وہ الیکشن ہو یا قرمانی کی کھالیں اور چندہ لینا ہو کسی بھی ٹوپک پر اللہ کے دشمن کے ساتھ اکٹے ہو کر ایسے محول میں جہاں اللہ کے دشمن کو اجازت ہے کہ وہ نعرے لگائے وہ شرکیہ الفاظ کہے وہ شرکیہ ناتے پڑے اور آپ کو چونکہ یہ مسلحت ہے خاموش ہو جاؤ ابو بکر صدیق مدینہ کی یعنی دیکھو وہ نعرے حیدری لگایا تو وہ اللہ کے گستاغ ہو گئے ڈینمارک کا پادری کم ہو گیا اس سے گستاغ کیونکہ ان کا باپ ہے نا وہ تقابل دیکھو کھل اس کی اللہ کی توہین بڑی ہے میری بیوی کی عزت تھوڑی اتتی بڑی ہے وہاں کچھ بھی نہیں کریں گا اور کمپیر کیا کہ دیکھو پہلا جملہ بولتا ہے شرابی کبابی تیکھتے جھوڑ بولتے کمبخ ذرا اندازہ لگائیے جو نبی کی عظمت کے لئے جلوس نکالا اس میں کوئی شراب پی کے جائیں گا جو نعرے حیدری لگا رہا ہے وہ نشے کی حالت میں ہوں گا یہاں جھوڑ گڑ دیا بولتا ہے کہ وہ سب تھے اور وہ نعرے داتا گنبخ لاہوری کے درگہ سے جلوس نکلا کیونکہ داتا کے گھر دربار سے نکلا اس لئے وہ جلوس بھی شرکیا ہو گیا ہاں وہ وائٹ ہاؤس سے نکلا ہوتا تو توحید بن جاتا وہ ان کے گھر سے نہیں نکلا وہ جلوس تو وہ نکلا کہاں سے داتا گنبخ لاہوری سے اب وہاں سننی بھی تھے شیعہوں نے نعرے لگائے نعرے حیدری سننی بھی لگاتے ہمیں نہیں اس سے اقتلا نعرے غوثیہ یہ سب لگے نعرے حیدری وغیرہ تو کہاں یہ رہے کو نعرے حیدری لگانا یہ تو اللہ کی توہین ہے نکلے تھے نبی کی توہین کے بارے میں اعتجاج کرنے اللہ کی توہین کھوٹ کرنے بیٹھے تو یہ جلوسی درست نہیں ہے اب میں اس کا ایک آئینہ دکھا دیتا ہوں کہ ایک طرف تمہیں نبی کی عظمت کے لئے جو لڑتے ہیں وہ تو مشرق اور گستا کے خدا لنظر آتے ہیں کیونکہ تمہارے امریکہ کے آقا اگر گستاکی کرے تو تمہارا کہنا ہے کہ صاحب شرکیاں نعرے لگاتے اس لئے تمہیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ تم اپنے آقا کی عظمت کے لئے اعتجاج کرو لیکن ان کے جو ابھی مرے ہیں یا نہیں اسلام کی تب ان کو توہین نہیں آتی تب یہ خریدے گلاموں کی دبانی کیوں نہیں چلتی بھائی آئیے دیکھیں درہا ایک منزہ اب بوش کو بلا کے کس کرنا یہ کیا ہے سوار کھانے والے کے لبوں کو چھونا سب درست ہے سعودیہ بلایا اب بوش نے وائٹ ہاؤس بلایا اس کو تو پتا چلا کہ تعلق کہاں سے دیکھ لو پہلے بھی تعلق کہاں سے تھے اور ابھی بھی تعلق کہاں سے اور دشمنی کن سے دیکھیں اب وائٹ ہاؤس میں شراب بھی پیرے یہ شرابی کبابی بھی نہیں دکھ رہا جس کے سوق میں بیٹھے ہوئے یہ اتنا بڑا شرابی جس کو خادم الحرمین شریفین بنایا تھا وائٹ ہاؤس میں شراب پیرے اور اوپا تعزیز دوری خلی لیل حکومت اچھا اور اس کی تعریف میں کیا بولتے پتا ہے عمر المسلمین مر گئے ابھی گیارہ بیویاں تھی جناب کی کتنی بیویاں اور بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت میں تمہارے لئے چار سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں جس نے ایک وقت میں چار سے زیادہ بیویاں رکھی گویا اس نے اپنی ماں کو نکاح میں رکھ لیا ان کے ملہوں کی کبھی زبان نہیں کھولے خادم الحرمین شریف ان صاحب یہ گیارہ گیارہ کائی کے لئے رکھی ہیں آپ نے آپ کوئی نبی ہے پیغمبر ہے کون ہے آپ صرف امبیاء کے لئے خصوصیات ہے کہ جتنی چاہے اتنی رکھے امبیاء کے لئے صرف امتی کے لئے اجازت نہیں ہے گیارہ بیویاں اس کی اور کئی اولادیں آخری تک گولیاں خا خا کے کام چلایا اس کا بھی ویڈیو ہے دیکھنا ہے آپ کو ہاں ویڈیو ہے امریکہ نے ویڈیو بنایا کون سی دوا کھاتا ہے کر کے یہ اس پر کبھی ان کے مولیوں کی نہیں ہے زبان کھولی کہ یہ کیا ہے وائٹ ہاؤس میں تم شراب پیتے ہو تو تجھے کیا حق ہے کہ تو خادم الحرمین شریف ان بن کے بیٹھا ہے تم انگریزوں کی چاپلوس انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے اس پر زبانیں نہیں کھولتی یہ دیکھیں یہ امریکہ کی صفیر ہے ہاتھ ملا رہا چھوڑی نہیں رہا شریفین یہ دیکھو یہ امریکہ گیا تو وہاں کے بیشپ سے ملنے گیا چرچ ملنے گیا درگا پہ جاؤ تو شرک ہو جاتا چرچ میں جانا جائز ہو جاتا ہے تو انداز لگا یہ تعلق کہاں سے چرچ گیا چرچ گھوما وہاں کے جو پرانے آثار اور قدیم چیزیں تھی اس کی وہ کیا بیشپ سے قہاد بھی ملا رہے ہیں بڑی محبہ بڑی اولوہ اب یہاں رکھ کے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ توصیف الرحمان کے نزدی نبی کی عظمت کے لئے اگر جلوس نکالے اس میں نعرہ حیدری لگانے والے تو مشریک اللہ کی توہین کرنے والے اور اس میں اگر شیعہ سامل ہو جائیں جماعت اسلامی والے آ جائیں تو وہ جلوس غلط ہو گیا وہ نکالنا ہی غلط ہو گیا لیکن یہ انگریزوں سے جو آپ کے ملاو کے اور آپ کے خادم الحرمن کے تعلقات ہیں اس پر بھی تو کبھی کچھ بولو اس پر کیوں نہیں زبان کھلتی آپ کی وہ اس لئے نہیں کھلتی میں سیدھے لفظوں میں کہوں ان کے خلاف زیادہ شریعت کی بات کریں گے تو دال روٹی نہیں بریانی کی بوٹیاں بنو جائیں گے پورا چندہ دھندہ ہی ان سے بنا ہوا ہے نا جمیع الاجیان السماویی ونبض العنف واتحقیق الامن والسلام والاستقرار لکافت شعوب تعلق دیکھ رہے ہیں آپ اچھا یہ تلوار کا فلسفہ سمجھ میں آیا آپ کے کیا ہے یہ عرب کی تہذیب ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب دو قبیلے آپس میں اتحاد کرتے تو دونوں قبیلے اپنے اپنی کمان لے کر آتے تھے کمان ہوتی ہے نا کمان کو ایک ساتھ جوڑا جاتا تھا اور دو کمان ملا کے ایک تیر کو کمان پر رکھ کر دونوں قبیلے کے سردار مل کر تیر آسمان میں چھوڑتے تھے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آج اعلان کر دیتے تھے کہ آج یہ دونوں قبیلے جو الگ الگ ہیں یہ ایک ہو گئے ہیں اب وہی تہذیب آج تک چلی ہے ہمارے اندوستان میں بھی یہ تہذیب ہوتی ہے آپ نے دیکھاؤں گا بندگ کی گولی چھوڑتے ہیں کبوتر ایک ساتھ بڑھاتے ہیں یہ عرب کی تہذیب تلوار لیتے ہیں دونوں جب یہ تو بوش بھی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے کنگ صاحب بھی کھڑے ہوئے گویا بتا رہے ہیں کہ ہم میں دیکھے کتنا اتحاد ہے اور یہ تلوار کا مطلع وہ کمانوں کا مطلع عرب تہذیب میں یہ ہوتا ہے کہ آج سے ہمارے ہتیار ایک ہمارے قبیل ایک ہمارے خاندان ایک ہمارے تعلقات بھائی جیسے اب یہ حال ہے کہ جو تیرہ دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے وہ تیرہ دشمن ہے بوش کا دشمن کون ہے انہوں نے بھی ہمیں ہی دشمن بنایا ہے اس لئے ہمیں ہمارے زندوں کو بھی بموں سے اڑا رہے ہیں ہمارے مردوں کو بھی قبروں کو بموں سے اڑا رہے ہیں اس پر کوئی تفسرہ ان کیا نہیں ہوتا اور بلکہ ابھی جو عراق کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تالیبان کو جو کھڑے کیا تھا اس کا اقرار خود امریکہ کی ہلاری کلٹن جو سفیر ہے بوش کے زمانے کی اس نے خود اقرار کیا اس کٹی ویڈیو یا ٹی وی پر موجود ہے یہ ہے آئیے دیکھیں وہ کیا کہتی ہے جو سفیر ہے ہمارے مجھے ہمارے مجھے اگر ہمارے پاکستان اگر ہمارے جو سفر ہمارے 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 20 ڈیو براہ کیونکہ ہی کامتے ہیں ترمید نکس کی دیر افغانستان اس کا حاشت ہونے چیزے میں بس ایرانی آخرانی دیماری نہ دیماری ایک کاری زیادہ باستیام دیگر مجھے هاشتے ہیں اس کی بات کرنے چوڑ پورا یہی ہے کہ یہ خود اقرار کر رہی ہے کہ جتنی تحریکیں چلی ہیں وہابی تحریک اور جو یہ سب چھتر پسند تحریکیں ان سب کو فنڈنگ ہم نے کیا ہے سب ہمارے اشاروں پر پیدا کی گئی ہے تو گھر کے بھیدی بھی بھید دھا رہے ہیں اور یہ بات واضح ہو رہی ہے اب تو یہ بات ہندوستان کے لیڈروں پر بھی واضح ہو چکی ہے کہ جتنا اسلام کے نام پر یہ جو آتنگوات کی بات ہو رہی ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اس کا تعلق خالص وہابیت سے اور وہابیت کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں آئی ہے میں اس کے تعلق سے ایک شہادت بتا رہا ہوں دگ و جے سنگھ جو ہے ہندوستان کا ایک لیڈر اس نے خود پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا کہ تالیبان در حقیقت خود وہابی تحریک ہے اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں وہابیت سے دگ جے سنگھ نے اس وچاردھارہ سے ہماری لڑائی ہے میں تو آج بھی اس بات کو کہتا ہوں اس ورح انتراشتی شیطر میں وہابی وچاردھارہ اور تالیبان وچاردھارہ آج اس وشک کے شانتی کے لیے خطرہ ہے وہابی وچاردھارہ تالیبان وچاردھارہ وشک کے لیے خطرہ ہے زندوں کے لیے بھی خطرہ ہے اور وسالیافتوں کے لیے بھی خطرہ ہے وسال فرمانے والوں کو بھی آرام سے چین سے رہنے نہیں دے رہے ہیں اس کے بعد جیٹ ملانی جو بی جی پی کے تھے سپریم گوڑی کے وکیل رہ چکے ہیں آئیے وہ بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں ان کی بھی تحقیق ہے کہ یہی ہے سیدیوہ جیڈ ملانی بھی کہتا ہے کہ وہابی بچاردارہ سعودیہ اور یہ جو وہابی بشن ہے یہ تیریزم کو بڑھاوہ دے رہے ہیں تیریزم کو پرموٹ کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اور یہ آج اسے نہیں ہے یہ تھیوری عبدالوہب نجدی سے شروع ہوئی آج تک یہ چل رہی ہے ایک آخری ویڈیو دکھا رہا ہوں اس کے بعد پھر اختتام کروں گا اور کچھ سوال جواب کے بھی شیشن ہوں گے انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے لیے تو ایک آخری چیز دکھا رہا ہوں آپ کو کہ اس تعلق سے ان کے نظریہ ذرا سن لیں آپ اور آج ان کا نظریہ کیا ہے اس کو بہت مرچ مسالہ لگا کے میراج ربانی نے بیان کیا ہے اور اس میں جتنے لنفن سے کام لیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے ہی اس کی جہالت ثابت ہوتی ہے یہ طرح سنیے میراج ربانی دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے شیخ میراج صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دینے دیکھیں اس نے سوال کیا کہ قبر پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے اس چیز کو ختم کریں یعنی قبر پرستی حالانکہ ہمارے ہاں کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی سن لیجئے پرستی کے معنی ہوتے پوچھنا قبر پرستی ہمارے ہاں نہیں ہوتی قبروں کی تعظیم ہوتی ہے تعظیم کرنا ہو رہے پرستی کرنا پرستش کرنا ہو رہے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن لفظوں سے دیکھیں کیسے کھیلا جا رہا تو کہتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا چاہیے اب اس کا جواب سنیے مردود کا ذرا دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت ادا فرمائی ہے یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور ادا فرمایا ہے تو تھوڑا لیجئے حضرت عبرائیم کی سنت ادا کر دیجئے ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے مرابر کیجئے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے ہم یہاں روک رہا ہوں کہتا ہے اللہ اگر حکومت دے تو حضرت عبرائیم کی سنت ادا کیجئے ہتوڑا لیجئے ایک کنارے سے توڑ کے دوسرے کنارے تک توڑ دیجئے جو بیچ میں آئے اس کو بھی توڑ دیجئے اسی کتا تک بات بولتے ہیں اب دوسری چیز اس نے عبرائیم علیہ السلام کی مثال دی اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولادیں تو مجھے بتا دے عبرائیم علیہ السلام نے کون سی مزارہ توڑے سے توڑی تھی کچھ بھی بولوں گے تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے قبر کو نہیں توڑا تھا باطل معبودوں کو توڑا تھا قرآن میں وہ واقعہ موجود ہے اس کے لئے آپ کوئی درد چدجہت کرنے کی ضروعت نہیں بڑا بدخانہ تھا بہت سارے معبود تھے تین سو پیسٹوں کو پوجا جا رہا تھا ایک بڑا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے کو توڑ دیا حضرت عبرائیم نے بڑے کے سر پہ کو لڑا رکھ دیا ہتوڑا بڑے والا کاندے پہ جا کے آرام کر رہے ہیں قوم آئی کہا کہ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا حضرت عبرائیم نے جملے میں کیا جواب دیے گے جھوڑ بھی نہیں ہے بات بھی ہو گئی فرمایا وہ بڑا والا ہی تمہارا زیادہ جانتا اسی سے پوچھو تو کہا ابراہیم وہ تو کچھ کہیں نہیں سکتا کہا پھر ایسے کو کیوں پوچھتے ہو جو کلام بھی نہیں کر سکتا جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے ماتحط کو توڑ دیا گیا تو وہ کچھ بھول بھی نہ سکا ایسے بیبس کو کیوں پوچھتے ہو حضرت عبرائیم نے کون سی کبر کو توڑی تھی اس سے سوال ہو رہا ہے کہ کبروں کو کیسے توڑا جائے کبر پرستی کیسے ختم کی جائے میں تو پہلے ارس کرتا ہے کہ ہمارے کبر پرستی ہوتی نہیں ہے لیکن بہرحال کبروں کو کیسے توڑا جائے تو بولتے اسی کو مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ سوال ہے کبر کے بارے میں جواب دی رہے ابراہیم علیہ السلام کی تو اپنے اببہ کی حلالی اولاد ہے اگر تو تو ثابت تو کر حضرت عبرائیم نے کون سی مزار ڈھائی تھی کسی مزار کو نہیں ڈھایا اب اس پر جھوٹے کے جھوٹ کے جو ہے نا پر نہیں ہوتے پیر نہیں ہوتے اور جھوٹے کی حالت کیا ہوتی ہے پتہ ہے جھوٹا ہمیشہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے اب دیکھے اس کا جھوٹ یہاں سے سنیے بیچ میں ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا کہ یہاں یہاں صرف کبریں نہیں پوجی جاتی تھی بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز تو اسی نجد کے اندر درخت تک پوجھے جاتے تھے درخت تک آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے کونے دو سو سال پہلے درخت تک پوجھے جاتے تھے یہ کماری عورتیں یہ کماری عورتیں یہ عربوں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آرہے ہیں دیکھ رہے ہو توحید پرست ما شاء اللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدقیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اتنے بدقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہہ دے دے فیل اے پیڑ کو فیل کہہ دے دے اور کہہ دے 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 ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر یا ہم کو شاہر دے دے یہ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے آواز کیوں کم کر دیا بھائی بڑھاو یار دس پانچ میٹ میں اب ختم کر رہا ہوں میں اس کا جھوٹ پکڑ میں آیا آپ کے نہیں پکڑا چلیے میں تھوڑا سا ریواز کر رہا ہوں پھر سنیں اور دیکھیں کتا بڑا جھوٹ آئے گے پوجے جاتے تھے درخت تک آج سے دو سو سال پہلے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں بلکہ اسی سعودی عرب اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے درخت تک آج سے دو سو سال پہلے دو سو سال پہلے پہلے دو سو سال پہلے یہ کہتا ہے کہ آج سے دو سو سال پہلے عربے قبریں نہیں درخت تک پوجے جاتے تھے چلو تھوڑے دیر کیلئے ہم نے مان لیا کہ کوئی جاہیل ہوں گے جو درخت کو پوچھتے تھے یہ بتائیے کسی چیز کی اگر پوجہ ہو رہی ہو تو پوجہ اگر پوجہ سے روکا جائیں گا یا اس چیز کو ہی ختم کر دیا جائیں گا جیسے ایک مثال دے رہا خانے کعبہ میں تین سو پیسٹ مابود تھے تین سو پیسٹ مابودوں کو پوجہ جاتا تھا کعبے کو دھایا گیا کہ کعبت اللہ سے بتوں کو نکالا گیا یہ کونسی تھیوری ہے اگر کچھ جاہیل کسی قبر کی پوجہ کرے تو قبر ڈھا دو یہ کونسی تھیوری ہے ارے وہاں پر جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جائیں گا قبر تھوڑی دھائی جائیں گی قبر ڈھا دیا درخت تک پوجہ جاتے تھے اب یہ جملہ سنیں کہتا ہے کہ دو سو سال پہلے سعودیہ میں درخت تک پوجہ جاتے تھے اب اس کا جھوٹ سنیں پوجہ جاتے تھے یہ کونری عورتیں یہ کونری عورتیں یہ عربوں کی عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو توحید پرست ماشاءاللہ یہ ایسے نہیں تھے یہ اتنے بدخیدہ ہو گئے تھے یہ بھی دو سو سال پہلے کی بات ہے اتنے بدخیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فحل کہہ دے دے فحل اے پیڑ کو فحل کہہ دے دے اور کہہ دے دے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر یا ہم کو شہر دے دے کواری عورتیں جاتی تھی پیڑ پر جو ابھی دھلی دھلائی بیٹھی بھی ہیں یہ پہلے تینی بدعقیدہ ہو گئی تھی کہ کواری عورتیں پیڑ پر جاتی تھی اے فحل پیٹ رگڑتی تھی اے فحل ہم کو بیٹا دے دے کواری کو بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹا دے دے اور بیٹا نہیں دے سکتا تو شہر دے دے شہر نہیں دے سکتا تو بیٹا دے دے تو میرے خیال سے میراج ربانی بھی اسی پیڑ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے امی جان نے اسی فحل سے رگڑ رگڑ کے اس کو لایا ہے لیکن آج تک تاریخ میں سوائے حضرت مریم کے کسی کواری کو بیٹا پیدا ہوا ہی نہیں اس لئے وہ حضرت مریم کا موجزہ ہو گیا اللہ کی قدرت ہے ہے کہ نہیں آج تک مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو بیٹا کواری عورت کو ہوا نہیں تو اب اس کی امی کو بھی تو ہو نہیں سکتا تو وہ امی گئی ہوں گی اے فحل پیچھے فحل کے پیچھے ایک فحل بیٹھا ہوا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے یہی وجہ ہے کہ خاجہ کی یہ گستاخیاں کرتا ہے بدرگانے دین کی توہین یہ کرتا ہے کیونکہ میں نے اپتدائی میں کہا جیسا خون جیسا دودھ ویسا اثر دکھائیں گا تو دودھ میں ہی فالٹ ہے خون ہی میں فالٹ ہے تو وہ اثر آرہا ہے تو وہ کواری عورتیں جاتی تھی اس کے گھر میں کواری عورتوں کو بچے پیدا ہوتے ہوں گا وہ بھی درختوں سے پیٹ رگرنے سے تو یہ جھوڑ گڑ رہا ہے وہ تحمد بان رہا ہے اور جھوڑ گڑ رہا ہے ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل اس کو فیل کہہ دے دیں اے پیڑ کو فیل کہہ دے دیں اور کہہ دے دیں ہم کو بیٹا یہ بیٹی عطا کر یا ہم کو شہر دے دیں وہ بیٹا یہ بیٹی عطا کر یا ہم کو شہر دے دیں اس پیڑ سے ان کی عورتیں شہر مانتی تھی محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے جب شیخ محمد بن سعود جو ترعیہ ریاض کے عمیر تھے جب ملے اور ان سے درخواست تھی کہ میرے پاس علم ہے میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں چلانکہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرن سے پاک و صاف ختم ہوئے اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مزارات اور قرب اور درگاہیں ہیں اللہ رب العزت طاقت و قوت عدا فرمائے تو ان کو توڑو تمہارا ایک بال بھی کوئی تیڑھا نہیں کر سکتا یاد ہے طاقت ملے قوت ملے تو ان کو توڑو پھر آتنگوان بولتے کہ اس کو ہے اب میں ایک سوال کر رہا ہوں اگر یہ انگریزوں کی نسل اور اولادیں نہیں ہیں تو یہ بتائیں کہ تم نے کبروں کو تو بہت ساری توڑا کوئی ایک امریکہ کا گرجہ گھر توڑاؤ تو بتا دیں ہے کسی کے پاس کوئی ایسی تاریخ ایک امریکہ کا کوئی گرجہ انہوں نے بم سے اڑایا ہو کیا وہاں شرک نہیں ہو رہا وہ نہیں اڑائیں گے کیوں کیونکہ وہ ابباؤں کے عبادت کھانے ہیں ان کے ان کے داداؤں کے عبادت کھانے ہیں تو جو جہاں کی نسل ہے اور آپ کو معلومہ اللہ کے رسول کی حدیث سرکان نے فرمایا کہ یہودوں نسارہ کبھی مسلمانوں کے وہ نہیں سکتے ہے نا تو چونکہ یہ نسل وہیں سے نکلی تو نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ ولیوں کی تعظیم نہیں کرتے تو نبی کی کیا کریں گے وہی ہوا بھی حالی میں سعودیہ کے ایک مفتی عبدالعزیز الشبال عبدالعزیز الشبال نے فتوہ دیا تھا کہ رسول اللہ کے چسم کو نکالا جائے حضور کے روزے پر بھی جو آتے ہیں یہاں بھی شرک ہوتا ہے یہاں بھی لوگ آکے چومنے کی کوشش کرتے زیارت کرتے سب شرک ہوتا ہے رسول کی یہ جسم کو نکالو اور حضور کے جسم کو نکال کے کسی گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جائے ایسی بات کون کریں گا ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے ایک انگریز کی اولادی کر سکتا ہے کیونکہ مسلمان ہوتا تو وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ کے جسم کو نکالنا تو دور ہٹایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ سرکار کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسی قبر کے پاس بازو کی جو جگہ رکھی جائیں گی وہاں حضرت عیسیٰ کے دفن کیے جائیں گے اور فرمایا میں عیسیٰ، ابو بقر اور عمر قیامت میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں گے یہ حدیث پر ان کا اعتبار اور یقین ہوتا امام جلالدین سیوتی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے مسند عائشہ حدیث کی کتاب ہے سعودیہ سے دار السلام سے چھپی ہے میرے پاس دار السلام کا انہوں نے اس کا موجود ہے اور امام جلالدین سیوتی نے اس میں ایک حدیث نکل کی حضرت عم المومین حضرت عائشہ صدیقہ سے انہوں نے اس کے حدیث کی کتاب میں حضرت عائشہ سے جتنی مرویات ہے جتنی روایتیں سب جمع کر دی ایک روایت وہ بیان کرتے کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس کی سنہ صحیح ہے کہ عم المومین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا غمان یہ ہے کہ میرا انتقال بعد میں ہوں گا آپ کا انتقال مجھ سے پہلے ہوں گا میرا یہ خیال ہوتا ہے کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے میں آپ سے عمر میں کم ہوں تو شاید میرا انتقال آپ کے بعد ہو تو اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسی ایک تحریح لکھوا دیں ایک ایسی وسط کروا دیں کہ میرے وسال کے بعد جب عائشہ کا وسال ہو تو عائشہ کو بھی میرے پہلوں میں دفن کیا جائے تاکہ کوئی اختلاف کرنے والا اختلاف نہ کرے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں اسی وسط کیوں کروا سکتا ہوں اور تم میرے پہلوں میں کیسے دفن ہو سکتی ہو اس لیے کہ میرے پہلوں میں ابو بکر صدیق ہوں گے میرے پہلوں میں عمر فاروق ہوں گے تو نبی تو جانتے تھے کہاں میری قبر بننے والی ہے کہاں ابو بکر آئیں گے کہاں عمر آئیں گے اور اس لیے نبی نے اپنی زندگی میں کہہ دیا کہ میری قبر کو معمولی قبر نہ سمجھنا کھیلونا اور کھیلنا بنانا کہ جب چاہو نکال لو یہاں سے وہاں وہاں نہیں بلکہ جہاں میں دفن ہو جاؤں اس میں میری بھی مرضی ہے میرے رب کی بھی مرضی ہے اور ایسی مرضی کے جگہ اتنی مبارک ہو جائیں گی کہ فرمایا منزارہ قبری وجبت لہو شفاعتی جو میری قبر کی زیارت کر لیں گا اس پر میری شفاعت واجیب ہو جائیں اب مجھے سب اس حدیث کی روشنیں بتاؤ نبی کہہ رہے ہیں جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجیب اور نبی کی قبر کو ہٹانے اور لوگوں کی شفاعت واجیب ہونے سے روکنے والا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے یقیناً یہ انگریزوں کی اولاد ہیں تو میں آج یہ بتا دیا آپ کو 26 جنوری کا موقع تھا تھوڑا پس منظر بتایا کہ باپ دادہ بھی انگریزوں کے وفادار تھے نسلے بھی انگریزوں کی وفادار ہیں اور یہ بدلنے والے نہیں بدلنا آپ کو اور ہمیں ہیں مگر دھوکہ دیا جاتا ہے یا کہ تنظیم کے ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ یہاں کے کچھ برقیدہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے مولوی عربوں کی بڑی برائی کرتے ہیں صاحب اور اللہ کے رسول کی حدیش ہے اس سرکان نے فرمایا کہ عرب کو برانا کہو عربوں کو برانا کہو اس لئے کہ میں بھی عربی ہوں اللہ کا کلام بھی عربی میں نازل ہوا اور میں عرب میں ہی انتقال کروں گا عرب میں ہی اٹھایا جاؤں گا لہٰذا عربوں کو برانا کہو ہم نے کہا حدیث بالکل صحیح ہے لیکن کسی اور کو بے عقب بنانا جاہیل ہو جب اتنا علم ہے تو مناظر سے ڈرتے کیوں پھر تم ہماری قوم کے کانوں میں کیوں بولتے تمہارے ملہوں میں اتنی غیرت نہیں کہ ہمیں سنایا یہ حدیث تو ہم بتائیں یہاں عربوں سے وہی عرب مراد ہے جو مومی اور مسلمان ہیں ورنہ عرب میں تو ابو جہل بھی پیدا ہوا اور قرآن نے اس کی مظمت بیان کی ابو لہب بھی عرب میں پیدا اور قرآن نے اس کی مظمت بیان کی اسی عرب میں ولی بن مغیرہ پیدا اور قرآن کہہ رہا ہے محبوب تیری گستاکی کرتا ہے ہائے عرب کر رہنے والا مگر حرام کی اولاد ہیں اس کا نتھمے میں فرق ہے وہیں تو سورہ منافقون اتری ہے اسی عرب میں سورہ کافرون اتری ہے تو کیا مجھے بتاؤ کہ اگر عرب میں کافر نہیں تھے منافق نہیں تھے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جب سورہ منافقون ان کا شان نزول ہوتا تھا رسول اللہ ہندوستان آ جاتے تھے آؤ چلو سورہ منافقون اتر رہے ہندوستان میں لے لو کافرون اتر رہے ہندوستان میں اسی عرب کی زمین پہ اتری ہے نا سورہ کافرون وہیں اتری سورہ منافقون وہیں اتری اور یہ اتری اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی کے زمانے میں منافق تھے نبی کے زمانے میں کافر تھے تو آج کے اس زمانے میں کافر و منافق نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے نہیں ہائے اور یہ بھی کہتے ہیں اگر غلط ہوتے تو ہماری حکومت کیسے ہوتی اچھا پیری حکومت ہے یہ حجاج بن یوسف کی حکومت رہی یزید کی حکومت رہی ولید بن مغیرہ نے وہاں حکومت کی ابو جہل نے حکومت کی چھے سو سال تو مشرقین کی حکومت رہی چھے سو سال تک خانے کعبہ میں بوت رہے تو حکومت سے کیا ہوتا ہے تو تمہارا رہنا بھی ضروری ہے تم نہیں رہوں گے تو پھر کفر اور ایمان میں امتیاز کیسے ہوں گا مولا کائنات اور حضرت عمر فاروق تواف کر رہے حدیث پاک میں آتا ہے فاروق اعظم کا دور خلافت ہے سرکار کا وسال ظاہری ہوا ایک عرصہ ہو گیا فاروق اعظم نے حجر اصوت کو بوسا دیا اب بوسا دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حجر اصوت سن تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان لیکن میں تجھے اس لئے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھے چوم آئے میرے نبی نے تجھے بوسا دیا ہے لیکن ساتھ میں جملے کیا کہہ دیئے ہیں کہ نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیکھیں بہت جملے پر غور کریں پتھر سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں حجر اصوت تو ایک پتھر ہی تو ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان پیچھے مولا کائنات علی مرتضی تھے کائمر المومنین یہ آپ نے کیا کہہ دیا یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے یہ معمولی پتھر نہیں ہے حجرِ اسود نفع دے اور نقصان دے تو اللہ کا جو دوست اور ولی ہو جائے وہ نقصان اور نفع نہ دے سکتا ہے بے شک دے سکتا ہے فائدہ دیتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے نقصان جو گدارِ رسول ہوں گا اس کے لئے نقصان دے ہیں اور جو وفادارِ رسول ہے اس کو فیض پہنچائیں گا کائمر المومنین آپ نے کیا کہہ دیا کہا ہے عمر اے علی کیا بات ہے کہا سنو میں نے اللہ کے رسول سے سنا سرکار نے فرمایا کہ اے علی یہ حجرِ اسود ایک جنتی پتھر اس کی دو آنکھیں ہیں آنکھیں دیکھتی ہیں آپ کو نہیں مگر میرے نبی نے کہا تو یقیناً آنکھیں ہیں کہا اس کی دو آنکھیں ہیں اور اے علی جو اس کے قریب سے گزرتا ہے ایمان والا ہوتا ہے اس کے ایمان کو بھی پیچھان لیتا ہے کافر ہوتا ہے اس کے کفر کو بھی پیچھان لیتا ہے اور قیامت میں ایمان والے کے ایمان کی گواہی دیں گا کافر کے کفر کی گواہی دیں گا اس لئے تو میں کہتا ہوں ضروری ہے کہ تم بھی جاؤ اور ہم بھی جائیں ہم جائیں تو ہمارے عاشقِ رسول ہونے کی گواہی دیں گا تیرے گدارِ رسول ہونے کی گواہی دیں گا تو جائیں گا نہیں تو گواہی دیں گا کیسے تو کافر بھی ہو سکتے ہیں مشرق بھی ہو سکتے ہیں سب ہوتے ہیں تو یہ دھکوصلے با جی عرب کو برا مت بولو اچھا ہم عرب کو برا نہ بولے اور تمہارے باپ دادہ عرب کے ہم سب کو کافر مشرق بول دے تو رسول اللہ نے یہ اجازت دی گیا نبی نے تو یہ بھی کہا کہ کسی مسلمان کو وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان کو تکلیف پہنچائیں تو تم سارے مسلمانوں کو مشرق بولو تو جب فرمایا کہ جو مومن تکلیف پہنچائیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تم ہمارے ولیوں کی کبروں کو بموں سے اڑاؤ کیا یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے اور اس کے بعد دھکوصلے با جی تو یہ سب فضول باتیں بن کرنا بن کرو مدے کی بات کرو علم کی روشنی میں بات کرو اور علم کی روشنی میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ نہ تمہارے عقید اچھے نہ تمہارے کردار اچھے کردار دیکھو تو انگریزوں کے چاپلوس نظر آتے ہو یہودیوں نصارہ کے جو ہے چاپلوس نظر آتے ہو اور عقیدہ دیکھو تو سوائے کفر اور گستاخانے رسول ہونے کے کوئی عقیدے میں تمہارے بات نظر نہیں آتی چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائلہات ان فرقوں سے ہمیں بچائے اور نوجوانوں سے میں یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز کی آج چھٹی شریف کا موقع ہے اور گوث آزم کا بھی گیاروی شریف کا مہینہ ہے بمبے میں ابھی جو سب سے بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے نشے کے تعلق سے بڑا خطرناک ماحول چل رہا ہے یہاں پر دوسرے شہروں میں تو اتنا معاملہ نہیں ہے اللہ کی پناہ اس تعلق سے میں حضرت سید مہینہ الدین صاحب مہینہ شرف صاحب قبلہ مدد ذلہ والی کو بڑا پسند کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ حضرت ایک بہت بڑا کام کر رہے بمبے کی سرزمین پر نشے کے خلاف اور مسلمان اور نشہ یہ کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آتا میرے نوجوان ہمارے جو مسلمان نوجوان ہیں نشہ کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ان کا ذہن اس بات کو قبول کرتا ہے کیسے وہ نشے کو پسند کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول نے نشے کے بارے میں کتنی جگہ فرمایا نشہ کسی بھی طرح جس سے حواث یعنی ہوش و حواث جاتے رہے وہ نشہ حرام ہے شریعت میں یہ نہیں کہ شراب ہی حرام ہے ہر وہ نشہ حرام ہے جس سے ہوش اور ذہن کا دماغ جو ہے توازن بگڑ جائے تو گولیاں کھا کے کچھ نشہ کر رہے ہیں کچھ دوائیوں سے نشہ کر رہے ہیں بلکہ حال تو یہ ہے کہ وہ دوائیاں جو دوسرے علاجوں میں ہوتی تھی مثلا آئیڈیکس وغیرہ اس کو بھی کھا کے نشہ کرتے ہیں سرکار کی حدیث ہے اللہ کے نبی کتنی سخت حدیث ہے قسم خدا کی میں کہتا ہوں اگر یہ حدیث ہی کو اگر کوئی سن لے اور کوئی گہرائی میں تصور کرے اپنے آپ کو اگر وہ نشہ کرتا ہے تو اس کے صدرنے کے لئے یہ ایک حدیث کافی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو حالت نشہ میں مر گیا قیامت میں بت پوچھنے والوں میں اٹھایا جائے گا آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا اور ایک جگہ فرمایا کہ بندہ جب تین کام کرتا ہے تو ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے جب تین چیزوں میں ہوتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ کونسی فرمایا ایک کہ جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے چوری کرتا ہے دوسرا فرمایا زینہ کے وقت اور تیسرا فرمایا حالت نشہ عبدالعبن عباس حدیث کے راویے فرمایا کہ ایمان اس سے رخصت ہوتا ہے جیسے کوئی اپنا کرتا اتار کے نکال لیتا ہے تو نشہ کی حالت میں مرنا اور کہا کہ جس نے نشہ کیا چالیس دن تک اس کی کوئی عبارت قبول نہیں ہوتی چالیس دن تک کوئی عبارت قبول ہاں بیڑے بیڑے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا چلیے مٹے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں آدھے گھنٹے کا شیشن ہے آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس کی تیاری کر رہے ہیں کاغذ پر لکھ کر بیش سکتے ہیں یا یہاں پر مائک پر آ کر پوچھ سکتے ہیں مولا کائنات علی مرتضی فرماتے ہیں کہ اگر کسی زمین پر شراب کا ایک کترہ گر جائے کسی زمین پر شراب کا ایک کترہ گر جائے وہاں اگر گھاس ہوگے تو میں اپنے گھوڑوں اور اپنے جانوروں کو وہاں کبھی نہ چاہ رہا ہوں فرمایا اگر جہاں پر شراب گر گئی اور کوئی وہاں ایک مینار تعمیر کرے اور پھر اس مینار پر مجھے کھڑا کیا جائے اور کہا جائے کہ علی سنو یمینار ہے اس پر آپ کھڑے ہو جائیے اور یہاں سے ازان پکاری اللہ کا نام لیجئے اور اس کے بعد آپ کو پوری دنیا کی حکومت دی جاتی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں دنیا کی حکومت کو ٹھکرا دو لیکن اللہ کا نام لینا وہاں گوارہ نہ کرو تو یہاں جہاں شراب کا ایک کترہ گر گیا اس کے بارے میں تینی سخت مضمت ہے کہ وہاں اللہ کا نام لینا جائز نہیں وہاں جانوروں کو چارہ چرانا جائز نہیں تو جس شکم میں اور جس پیٹ میں ہی شراب لے کے بندہ گھوم رہا ہے وہ شکم وہ پیٹ کتنا ناپاک ہوتا ہے تو میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جڑ کے کہ اللہ کے بندوں نشے سے پریس کرو اپنے زندگی بھی تباہ کر رہے ہو آخرت بھی تباہ کر رہے ہو زندگی تو تباہ ہوتی ہے آخرت بھی تباہ ہو جائیں گی خدا کے واسطے مسلمان ہو تو یہ اسلامی ہے اور کیا لگتا ہے وہ نشہ میرے سمجھ میں نہیں آتا نشے میں پڑا ہوا ہے گڑروں میں اور نالوں میں ایک کیڑے مکڑوی کی جیسی زندگی ہو کے رہ جاتی ہے نشہ کرنے والے کی گھر میں آ رہا ہے بی بی بچوں سے لڑ رہا ہے گھر والوں سے لڑ رہا ہے کوئی زندگی ہے نہ اس میں ارمان ہے نہ کوئی سکون ہے نہ کوئی ماحول ہے نہ کوئی جشن ہے کچھ نہیں ایک بے سدھ پڑا ہوا ہے بلکل نہ کوئی عزت سے دیکھنے کے لئے تیار نہ کوئی عزت سے بات کرنے کے لئے تیار یہ بھی کوئی زندگی ہے تو خدا کے واسطے نشے سے پریس کرے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دینِ اسلام